اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام یا حسین وطعز منتشا وطعزل منتشا بیدک الخیر انکا اللہ اللہ شاید قدیر اللہ مسلح علی محمد وعالی محمد کون ہے مہمان پروڈیام میں میں آپ کا ہوسٹ نوحہ خوان علی تفسیر زیدی تین تفسیر عزت کی طرف سے آپ کو رمضان کے سبتائی سرور روزے کی بہت مبارک باق مولا آپ کو سلامت رکھیں کوئی غم ملے سوائے غم حسین کے بہت شکر بزار ہیں آپ کے کمنس کے آپ کے شیئرنگ کے اور اس پروگرام کو جو ہے پورے ورلڈ میں پہنچانے کے لیے الگ الگ ملکوں سے الگ الگ کونٹیننٹس سے جو ہے داد اور تحسین جو ہے ہمیں موصول ہوتی رہتی ہے تین تفسیر عزت کو دن رات ہم جو ہے میند کر رہے ہیں ہماری ٹیم میند کر رہی ہے اپنے قوم کے بچوں کو آگے لانے کے لیے ہمارا پیٹرن ہاتھ کے سامنے ہے کہ موزیس مہمانان گرانی کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہیں قوم کے ملت کے ابرتے ہوئے ستارے جو کل کے ندیم سرور کرل کے حسن صادق کل کے مزارابدی اور کل کے عرفان حیدر ہوں گے انشاءاللہ کل کے میسم عباس اور کل کے میر حسن میر ہوں گے انشاءاللہ اور ہم جو ہے ہماری کوشش ہماری کاوش یہی ہے کہ قوم کے بچے جن میں ٹیلنٹ ہے جو آگے آنا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے اور آپ اپنے بچوں کو ہماری اس ٹرانس میشن کے تھرور دیکھ سکتے ہیں لائف اور ہم جو ہیں بلا کسی آڈیشن کے پرگرام میں بچوں کو ایڈ کرتے ہیں آئیے پرگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے جیسا کہ ہمارا پیٹرن ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہیں حافظ سید حمزہ موجود ہیں ان سے کہیں گے کہ تلاوت قرآن مجید کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد مہمانان گرامی کی طرف اور جو ہمارے ساتھ بچے آج پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کریں ان کی طرف چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو السلام علیکم جی حمزہ بسم اللہ کریں گے ابتدا کریں گے تلاوت قرآن مجید کی کوئی بھی سورے کی ابتدا کریں گے سب پر چکمز کی تلاوت قرآن جسے نٹرلہ بھی سریا تھی تک سر مجید کی جو ہے کہ صحیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بللہ الرحمن الرحیم بللہ الرحمن الرحمن الرحیم بللہ الرحمن الرحیم بللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہماری بہت ہی پیاری بہن آنا باجی میں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے معروف شائرِ آل امران عالمی شورتی آفتہ شائرِ آل امران مولا کے منظورِ نظر شائرِ آل امران باجی بلے اکرام جنابِ مظہر آبدی صاحب کی جو ہے سسٹر ہیں اور ہماری ریکویسٹ پہ جائے نا آنا باجی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکل کے روزانہ کسی نہ کسی جو ہے پیج پہ میں آنا باجی کو دیکھتا ہوں آنے اور ہوتی ہیں آج میں نے بڑی ریکویسٹ کی تھی آنا باجی سے کہ آج کا دن جو ہے سبتائی سمزان ہمارے لیے ہوگا انشاءاللہ ہمارے ساتھ توبہ عدیل بھی خیرپور سے موجود ہے ہماری معزز مہمان ہماری بہن تو انشاءاللہ پہلے ہم جو ہے آنا باجی کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ خیرپور سے ایک جو ہے ننہ ابرتا ہوا ستارہ ایزان حیدر بھی موجود ہے اور ہم اس کو بھی لیتے ہیں پہلے آنا باجی کی طرف جائیں گے پھر ایزان کی طرف جائیں گے اور پھر توبہ عدیل کی طرف جائیں گے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیسے ہیں تخصیر بھائی ٹھیک ٹھاک خیریت ہے میں دلکل ٹھیک ٹھاک ہوں باجی آپ کی دعا سے الحمدللہ آپ کو پروگرام کون ہے مہمان میں جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے سلائک سمجھا کہ مجھے آپ نے دعوت دی اور بہت بس جزا کرنا جس طرح آپ کو اکرام کرنے باجی کیا مصروفیات ہیں لاؤک ڈاؤن میں جو ہے ماشاءاللہ ازاداری میں آپ کو مولانے اپنی آپ کی ایک الگ شناخت ہے اور جو ہے ماشاءاللہ واجب الاعترام ہمارے سینئر شائر علی امران مظر عبدی صاحب جو ہیں آپ کے بھائی ہیں مظر بھائی تو مصروفیات ہوتی ہے تو لاؤک ڈاؤن میں کیسا محسوس کیا یقینا آپ کو فرق محسوس ہوا ہوگا لیکن کیا مصروفیات نہیں میں چاہوں گا کہ ناظرین جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کچھ گفتگو کیجئے اس بارے میں دیکھیں ویسے تو زندگی سٹاپ ہو گئی ہے اس لاؤک ڈاؤن میں سب کی ہی ایک ازادار کیا ایک کاروبار یا بزنس مین کیا سب کی ہی زندگی ڈسٹرپ ہوئی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ با خدا شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ ایک ازادار ہونے کے ناتے میں اس انداز سے مطلب مجھے نہیں کمی محسوس ہوئی کہ ہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کیونکہ مطلب ہمیں گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتی پبلک ہمیں گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتی پبلک جو ہے وہ ماشاء اللہ سے اللہ کے حسان ہے کہ مجلس ماتم اگر ہوئے بھی ہیں اور پڑا سا فاصلے سے ہوئے ایس او پیس کو مدنظر رکھتے ہوئے پروگرام ہوئے لیکن سب کچھ ہوا ویسے ہی اور ہم حاضر رہے اس میں بڑا کرم ہے مالک کا احسان تو کوئی خاص اتنا فرق تو محسوس نہیں ہوا لیکن ہاں ہوا فرق ہوا باجی ہم بہت شکل گزاریں ٹیم تفسیر حضاء کی طرف سے آپ نے وقت نکالا انشاءاللہ آپ سے ہم کلام سنیں گے ہماری پروگرام کا پیٹرن یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے ملت کے ستارے ہیں ہم ان کو اس پروگرام میں لاتے ہیں اور آپ جیسے ہماری جو بہنیں سینئر ہیں ہمارے بھائیاں ان کو ہم انہیں سنواتے بھی ہیں اور ان سے کمنٹس بھی لیتے ہیں ہمارے ساتھ خیرپور سے ایزان حیدر ایک نننا جو ہے مداخوان موجود ہے میں آپ کو جو ہے سنواؤں گا اس کو اور انشاءاللہ ہم آپ سے بھی کلام سنتے رہیں گے اور بچوں کو آپ کو سنواتے رہیں گے ہمارے ساتھ آپ لائن پر موجود رہیں گے پہلے ہم ایزان کو لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آئیں گے باجی مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت شکر زہر ہوں آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں انا عبدی باجی ہے ہماری واجب الہترام کلام سنیں گے پہلے ہم ایزان حیدر کو انا باجی کو اور طوبہ عدیل کو سنواتے ہیں سلام علیکم یا علی مدد بسم اللہ علی مددی بسم اللہ علی مددی یا علی مدد ایزان حیدر ایزان حیدر کیسے ہیں آپ کیا سنائیں گے آج ہمیں کون ہے مہمان میں کیا آپ سنانے والے ہیں آپ میرا نام چاہید ازان حیدر آبی ہے ماشاءاللہ میں چند اشار بیوی فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ وآلہ جی بیٹا بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کیجئے گھر فاطمہ زہرہ کا عجب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرہ کا عجب شان کا گھر ہے یہ وہی کی منزل ہے یہ قرآن کا در ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں سرنجو مہن میں کچھ لوگ مرے جاتے ہیں سرنجو مہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کی سہرہ میں اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا دنیا میں اسے دین شریعت سے نوازا اسمت سے امامت سے ولایت سے نوازا ہر شخص کو قرآن کی آیت سے نمازہ سانچے میں مشیعت کے ہی افراد ڈھلے ہیں سب چادہ تتھیر کے سائے میں پلے ہیں دو اشار اور اے فاطمہ کے چاند ہماری ہے آردو اے فاطمہ کے چاند ہماری ہے آردو ہمیں در قدم تو اگر آئے رو بلو آجا کے توس کو تیری غیبت کا واسطہ آجا کے توس کو تیری غیبت کا واسطہ ملہینہ جائے ہم تیری بیعت کے ماشاءاللہ ایزان حیدر ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں بس آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے یہ اور بھی پڑھیں گے بس مولا سلامت رکھیں ایزان حیدر بھائی کو اپنے بابا کو میرا سلام کہیے گا یا علی مدد کہیے گا اور ہمارے ساتھ جائے ہمارے خیرپور کے جوہے ننے مدہ خوان ایزان حیدر موجود تھے مولا ان کو سلامت رکھیں ان کی توفیقات میں اضافر بھائیں انہیں کوئی غم نے ملے سوائے غم حسین کے پہلی مہمان ہماری جو ہیں آنا عبدی باجی کی طرف چلتے ہیں ان سے پہلا ابتداء میں کلام سنتے ہیں سلام علیکم باجی one second جی وعلیکم سلام تفسیر ٹھیک ہے میں کلام پیش کرتی ہوں اور کوئی وقت کی آپ کے ہاں تو کوئی قید تو نہیں ہے یہ پروگرام آپ کا ہے یہ سکرین آپ کی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بسم اللہ کی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ تو پہلے میں مولا علی کی شان میں کلام بیان کرتی ہوں اور اس کے بعد دو شیر اپنے بھائی کے لکھے ہوئے جو کہ کربلا کی شان میں انہوں نے لکھے ہیں تو وہ ضرور بیان کروں گی اور بیان کرنا چاہوں گی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی بھلا نہیں تجھ میں علی کی بھلا نہیں تیری باندگی بھی فضول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتہا اور تجھے تخت پر بھی سکو نہیں مجھے دار پر بھی ملی اماں میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں میری باندگی کا اصول ہے میں مروں تو لب پہ ہو یا علی میں مروں تو لب پہ ہو یا علی مجھے سمر نہ قبول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری اور وہ علی جمال نمہ وہ علی جو حاصل کل کفا اسے کیا کہوں ہوں یہ تو خود بتا چلو تجھ پہ چھو رائے فیصلہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ وہ عزل سے شوہر بطول ہے رہ جاگتا تو امام تھا رہ جاگتا تو امام تھا کبھی سو گیا تو رسول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد دو شیر میں پڑھنا چاہوں گی تفسیر بھائی ابھی پڑھ دوں یا کچھ دیر بعد آپ مجھے موقع دیں گے جیسے آپ کہیں بسم اللہ پڑھ دیجئے مزار عبدی نے یہ کلام کربلا میں بیٹھ کے لکھا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے اس کلام کی کہ جب وہ کربلا گیتے ہیں مولا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے تو وہاں بیٹھ کر ایک ہوتل میں اگر آپ لائیو دیکھنا چاہیں تو میرا خال میں یوٹیوب پر ہے یہ تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہیں بسم اللہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے جو انہوں نے لکھا ہے آپ بھی اس سے اگری کریں گے کہتے ہیں کہ میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے مانگتا ہوں رب سے مگر کربلا سے آتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ میں تو اپنی جانب سے شیر کہتا رہتا ہوں شیر کہتا رہتا ہوں سوز عشق کاغذ پر کربلا سے آتا ہے میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گی مقتہ عرض کرتی ہوں کہ دوستوں سے کہتا ہوں رب سے مل کے آیا ہوں دوستوں سے کہتا ہوں رب سے مل کے آیا ہوں رب سے مل کے آیا ہوں جب بھی لوٹ کر مزہر کربلا سے آتا ہے جب بھی لوٹ کر مزہر کربلا سے آتا ہے میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ عنہ باجی بہت شکریہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی مولا آپ کو سلامت رکھیں کوئی غم نہ ملے آپ سے ڈیوٹی کے لئے آپ کو مضوع کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیا میں موجود رہیں گی مومن مونات ہمارے ساتھ معروف جو ہے نوہ خوان جنابِ انا عبدی باجی موجود ہیں معروف شائرِ عالی عمران عالمی شورتی جنابِ مظہر آپ کی صاحب کی سسٹر ہیں خواہر ہیں مولا ان کو سلامت رکھیں بہت شکریہ ان کا ہمارے ساتھ جو ہے خیر پر سے توبہ عدیل موجود ہیں عریشہ عباس موجود ہیں پہلے اپنی مہمان منقبت خوان کو لیتے ہیں پھر اس کے بعد عریشہ عباس کو اپنے ساتھ لیں گے عریشہ عباس ہمارے ساتھ موجود رہیں گی ساتھ عوالیکم السلام کیسے ہیں آپ توبہ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاگ ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹاگ ہوں آپ کیسے ہیں؟ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں کون ہے مہمان میں تفسیر ازا ٹیم کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے بارے میں کیا ویوز ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا مولا کا ذکر کرنے کا یہاں پر اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے بہت زبرزر چل رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بچوں کو بھی بہت موقع دیا جا رہا ہے تو جوڑے بچے جو ہے ہاں پر ذکر اعلی بیت علیہ السلام کر رہے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے روزانہ بہت اچھا لگتا ہے اور پھر ہم یہاں پر بڑے بڑے منقبت خوانوں کو بھی یہاں پر سنتے ہیں آپ کے پروگرام میں تو بہت اچھا ماشاءاللہ سے جا رہا ہے اور لمیاں آپ کو بہت زیادہ ترقی دے آپ کے پروگرام کو ایسے ہی جو ہے وہ آپ سلاتے رہے ہیں اپنا پروگرام اور مولا کا ذکر آپ اسی طرح سے کرتے رہے ہیں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ مولا سلامت رکھیں میری بہن آپ کو ہم آپ کو پہلے منقبت خوان کو سنواتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ بچے ہیں تو ان کی حوصلہ اوزائی کے لئے ضروری ہے کہ جب جو ہے بڑی پرسنیلٹیز بیٹھیں ہو آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں رہیں گی آپ سے کلام لیں گے عریشہ کے بعد عریشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عریشہ عباس السلام علیکم ماشاءاللہ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام تفسیر ازا کی طرف سے پروگرام ہمارے کون ہے مہمان میں اور آپ آجے میں کیا سنانے والی ہیں میں آج آپ کو سنانگی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ماشاءاللہ یقین اللہ ایک ہے سب کا کامل عقیدہ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے بسم اللہ سنائیں گے آپ شاوش بسم اللہ کریں گے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہے پہلے امام علی ہیں لقب جن کا مرتدہ اور دوسرے حسن ہیں لقب جن کا مجتبہ اور تیسرے حسین شہن شاہ کربلا ماں فاطمہ ہے جن کی لقب جن کا سیدہ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہے چوتھے امام علی ہیں لقب زین اللہ بدین کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین اور ایک لقب ہے آبد بیمار و دل حزین چجدوں سے جن کے ابھی مناور ہے یہ زمین اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہے ہے پانچوے امام محمد ہے جن کا نام باقر لقب سے جانتے ہیں جن کو خاص و عام ہے علم میرے پانچوے آقا کا بھی غلام ان کو سلام کرتے ہیں جبریل صبح و شام اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہے ہے مومنوں کے جعفر صادق چھٹے امام جن کا کلام لگتا ہے قریان کا کلام صادق امام کو تو ہے سچ بولنے سے کام ہے فقہ جعفری کی شریعت انہی کا نام اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہے اور ساتھوے امام کو قازم لقب ملا موسیٰ ہے نام جعفر صادق کے لال کا جو اپنی پوری زندگی بس قید میں رہا تو قید کو بھی صاحب عزت بنا دیا اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہے ہیں آٹھوے امام ہمارے علی رضا جن کو امام زامن و سامن لقب ملا روزے میں جن کے ایک ہے درباز شفا ہوتی ہے ہر مریض کو صحت بہاتا اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہے اپنے نبے امام لقب جن کا ہے جواد کرتے ہیں جن کو نام محمد تقی سیاد تقوی سے جن کے حال گئی قوم بدل حال سب نے سمجھ لیا کہ ہے کیا ناس سے جہاد اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہیں دس بے امام جن کا ہے اسم جلی علی اللہ کی طرف سے ملا ہے لقب نقی صورت میں جن کے باپ کا تھا حسن منجلی صیرت میں جن کے آئی نظر صیرت نبی اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہیں ہیں یاروے امام حسن جن کا نام ہے اور ارسکری لقب ہے شہ خاص تو عام ہے یعنی خدای پانچ کا جو انتظام ہے سب ان کے ہاتھ میں ہے یہ ان کا مقام ہے اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہیں اور باروے امام زمانے کے تاجدار جو اپنے نام سے ہیں پیمبر کی یادگار ایک بس میں جو بس پہ خدا سے ہیں ہم کنار پردے میں ہیں امام تو پردے میں کردگار اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہیں اللہم صلح علیہ محمد و علی محمد عریشہ ابباس نے بہت ہی خوبصورت کلام اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے معصول چودہ ہیں پڑھا مولانی کی توفیقات نظام فرمائے بہت شکر گزارے ہیں ہم عریشہ کے پردگار عالم ان کی صحیح اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اگر آپ بھی محمد و ممنات اپنے بچوں کا ہمارے اس پروگرام پر لانا چاہتے ہیں تو ٹیم تفسیر عزا سے کانٹیک کریں اور انشاءاللہ ہم وقتاں فوقتاں جو ہے سپیس ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے مدعو کرتے رہیں گے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں جو محمد و ممنات کمنٹس کر رہے ہیں انشاءاللہ آخر میں جو ہے ان کے جواب بھی آپ کو ملتے جائیں گے انشاءاللہ میں طوبہ عدیل سے کلام سننا چاہوں گا طوبہ عدیل کی طرف ہم چلتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام ایوٹا کیا سنانا چاہیں گے آپ کلام جی میں علیہ سب کے ہیں مولا کلام سنانا چاہوں گی بسم اللہ سکرین آپ کی ہے پروگرام آپ کا بسم اللہ کی علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے برا لگے تو لگے یہ پیسلا ہے خدا کا برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے اٹھاؤ اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو علی کے دشمن کو نبی کا ہے یہ طریقہ برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے چلا یہ کہتا ہوا آفتاب مغرب سے آہاں مغرب سے چلا یہ کہتا ہوا آفتاب مغرب سے آہاں مغرب سے لگے کسی کو میرا پلٹنا برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے وہ جس نے پاتے مزہرا کی پسلیاں توڑیں پسلیاں توڑیں وہ جس نے فاتمہ زہرا کی پسلیاں توڑیں پسلیاں توڑیں کروں گی ان پہ تبرہ برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے اور یہ والا مصرہ جو ہے میں علامہ ضمیر افتر نقبی صاحب کو جو ہے حدیہ کرنا چاہوں گی بات آئے گی بات آئے گی بات آئے گی بات آئے گی علی کے حق کی جہاں پر بھی بات آئے گی بات آئے گی نہیں کروں گا تکیہ برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے برا لگے تو لگے یہ فیصلہ ہے خدا کا برا لگے تو لگے علیہ سب کے ہیں مولا برا لگے تو لگے مولا برا لگے تو لگے اللہم صلی علی محمد وعال محمد توبہ عدیل میری پیاری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت خوبصورت کلام آپ نے سماعتوں کا حدیہ کیا مولا آپ کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں بلو منظور فرمائیں مومن مومنہ داران سمات فرمائیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ زاکرہ علی بیت اسلامی سکولر اور انکر پرسنن ہے سچ ٹی وی کی اور جیو تیس کی واجب الہترام سیدہ حیرہ شرازی سسٹر جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں انشاءاللہ ان کو جو ہے دعوت گفتگو دی جائے گی لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں ملتان سے کاشان علی ان کا کلام سنتے ہیں اور پھر جو ہے آلیمہ صاحبہ کو بھی اپنے سکرین پر مدعو کریں گے اور انشاءاللہ وقتن فا وقتن گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا انا عبدی باجی بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سلام علیکم یا علی مدر وعلیکم سلام کیسے مٹا آپ ٹک ٹک ہیں یا علی مدر وعلیکم سلام ہے ٹھیک ہوں بیٹا کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمیں میں آج آپ کو مولا حسین کی شان میں ایک منقبض سنا ہوا اچھا منقبض سنانے سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں جب آپ کو کوئی بھی کہے یا علی مدد تو اس کا جواب دینا آپ پہ واجب ہوتا ہے مولا علی مدد کیا کہیں گے جب کوئی کہے گا یا علی مدد تو کیا کہیں گے مولا علی مدد شابہ 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 مولا آپ اسلامتہ کیا چلیں ابتدا کرتے ہیں آپ سے جو ہے کلام جو ہے شروع کیجئے اپنا کلام سلوات کا سہرہ لے کے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل اللہم صلی اللہم موسیقا موسیقا موسیقی 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 نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے پریشتے جھکتے ہیں جس پہ وہ در حسین کا ہے جہاں سے ملتی ہے خیرہ تو التجا کے بغیر زمانے بھر میں فقط ایک در حسین کا ہے پریشتے جھکتے ہیں جس پہ بودر حسین کا ہے پریشتے جھکتے ہیں جس پہ بودر حسین کا ہے اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 بہت شکریہ آپ کا قشان ملتان سے موجود تھے ملاب کی سحیظ و بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے معروف مذہبی سکولر ہمارے ستا در موجود ہے سیدہ حراظ شرازی سائبہ اگر وہ موجود ہیں سامنے تو انکے سکرین بڑھ لیتا ہوں سیدہ حراظ شرازی سائبہ ہمارے ستا در موجود ہیں لائن پر آپ کی سکرین آف آ رہی ہے سسٹر اگر آپ اپنی سکرین آن کر لیں تو پھر میں آپ کو اس پہ لے لیتا ہوں سکرین پر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سسٹر آپ آپ کو پروگرام کون ہے میمان میں خوش آمدیت کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں کرم پروردگار کا بہت 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 شکریہ آپ کا جزاک اللہ جزاک اللہ ازاک صاحبہ ماہ سیام رمضان کریم جو اختتامی مراحل پر ہے اور شبہ خدر بھی کچھ گزر چکی ہیں اور اب بس عید الفطر کی طرف ہیں تو کیا کہیں گی اس حوالے سے کیا میں چاہوں گا ایک مفصل گفتگو کریں آپ اس حوالے سے ماہ سیام کے حوالے سے اور عید الفطر بھی قریب آ رہے ہیں کیا حکامات احمد تاہیلی نے کیا حکام الائی اس حوالے سے سب سے پہلے کیونکہ ماہ سیام کی بات جب آتی ہے جب رمضان المبارک کی بات آتی ہے تو خدا کی جانت سے اتا کرتا ہے یہ ہمیں وہ بہترین تنفہ ہے جس کا پورا سال تمام لوگ انتظار کرتا ہے کرتے ہیں کہ پہلا عشرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی جانت سے رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اس عشرے یہ وہ پہلا عشرہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے تو ہم خدا کی حضور میں رحمت سمیٹنگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں پھر پہلے عشرے میں آپ نے آپ کو مکمل تیار کر لیتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں آپ پروردگار عالم سے اپنی مقترد کو طلب کرنا شروع کرتے ہیں اور مقترد اس قدر پروردگار عالم سے طلب کی جائے کہ آخر میں خدا خود اعلان کرتا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے جس طرح سے آپ نے ابھی سوال کیا کہ آئمہ تاہرین اتھار علیہ السلام کی دو تعلیمات ہیں تو مولای کائنات حضرت امیر المومنین امام المتقین یاسوب الدین حاجت روا مشکل کشاہ شہر خدا این اللہ لسان اللہ ید اللہ جمب اللہ راس اللہ صد اللہ علی اللہ مولای کائنات وہ درشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تین کام ایسے ہیں جو مولای کائنات خود پسند فرماتے ہیں سب سے پہلا تلاوت کے قرآن مجید کرنا یعنی کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ سوچ کے ساتھ فکر کے ساتھ آقل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا کہ پروردگار اللہ ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہ رہا ہے مولا خود ارشاد فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے خدا مجھ سے گفتگو کرے جو میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہوں دوسرا کام جو ہے وہ سب سے زیادہ جو مولای کائنات پسند فرماتے ہیں وہ یتین پروری یتین پروری کرنا اس طرح سے مولای کائنات یتینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے کہ آپ کے اصحاب خوش کرتے تھے کہ اے کاش ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے جن پر مولا اس طرح سے ان بچوں میں شامل ہوتے جن پر مولا اس طرح سے شبقت فرما رہے ہیں مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یتین کے سر پہ جب تم ہاتھ رکھو گے تو تمہارے ہاتھ کے پیچے جتنے بال آ جائیں گے ان بالوں کے برابر اللہ تمہارے گناہوں کو بہت دے گا مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جو یتین پروری کرے گا وہ جن پر میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ یہ دو اولیاں ہوتی یعنی کہ اتنا کم فاصلہ ہوگا اس کے اور میرے درمیان پھر تیسری چیز جو مولا پسند فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک پہ کی جائے وہ ہے قصاوت قلب کو ختم کیا جائے دل کی سختی کو ختم کیا جائے اپنے قلب کو نرم کیا جائے اور قلب نرم کیسے ہوگا قلب نرم جب ہوگا جب ہم پروردگارِ عالم کے حضور میں روئیں گے خدا کے حضور میں گرگرائیں گے اللہ کی خوف کو خدا کی ڈر کو محسوس کریں گے خشیتِ الہی کو اپنے اوپر تاری کریں گے یا مسائبِ محمد و عالی محمد کو یاد کریں گے اور پھر اللہ کے حضور میں گریہ کریں گے کیونکہ گریہ کرنے سے دل نرم ہوتا ہے جب ہم اللہ کے حضور میں گریہ کرتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے ہم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عال کے مسائب کو یاد کریں اس مائے سیامِ مولاِ کائنات کی قیامت سے جو شہادت ہے اس کو یاد کیا جائے بی بی سیدہ کے مسائب کو یاد کیا جائے امامِ حسین علی مقام کی مزدومیت کو یاد کیا جائے امامِ حسین کی شہادت کو ان کے مظالم کو ان کے مسائب کو یاد کیا جائے تو یقیناً دل بھی روئے گا آنکھیں بھی روئیں گی اور دل خود بخود نرم ہوتا چلا جائے گا جہاں تک بات ہے تعلیماتیں آئیم آئی کرام علیہ السلام کی تو یہاں پر ہی جو کل رات گزری ہے چھبِ لعلت الغدر یقیناً کہ مقتب تشیعب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انیس، اگریس اور تیس یہ تین راتات ہوتی ہیں جس میں شہبِ قدر کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن مقتبِ اہلے سنت کے اعتبار سے پانچ راتیں smaller جس میں اکیس، تیئیس، پچیس، ستہائیس اور انیس آہیس بhatی ہیں جس میں شعبِ قدر کو تلاش کیا جاتا ہے تلاش شاہِ ان پانچ راتوں میں کیا جائے یا ان تین راتوں میں کیا جائے لیکن مقصد سب کا ایک ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اس شب کو دھونڈا جائے جس میں خدا نے لیلت القدر میں قرآن کو نازل کیا لیلت القدر کی فضیلت کے لیے پروردگارِ عالم جو قرآن میں سورہ نازل فرمایا اگر ہم اس پر نظر لڑائے تو ہم دیکھیں گے ایک مرتبہ تمام اصحاب تشریف فرما ہے اور سرکار رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا عشقِ اول قلقِ اول نورِ اول بستِ اول جو تاہا یاسین ہے وشیر ہے نظیر ہے سرازِ منیر ہے میرے آقا ممبر پر جلوہ فروز ہے اور آپ بنو اسرائیل کے ان چار انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اسی برس تک جہاد کیا تو صاحب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو عمرے اسی برس نہیں ہوتی ہیں تو خدا نے اس وقت سورے کو نازل فرمایا اور خدا نے نبی سے کہا کہ یا نبی آپ اپنی لبوں کو جنبش دیجئے اور آیات کی تلاوت کیجئے ان آیات کی سورے کی تلاوت کیجئے اور انہیں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرُ وَمَا عَدْرَوْكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ عَلْفِ شَهَرْ تَنَزَّلُمْ مَلَائِكَةُ وَرْوْفِيهَا بِيْزْنِ مِنْ قُلْ عَمَر پروردگارِ عالم کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی وہ اسی برس کے عمر کا سوال کر رہے تھی کیا رسول اللہ ہماری عمریں اسی برس نہیں ہوتی تو پروردگارِ عالم نے کہا کہ تمہیں اسی برس کے عمر ملے یا نہ ملے لیکن میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کر رہا ہوں جو ہزار مہینوں سے افضل ہے پھر اسی رمضان المبارک کے آخری عشر کی جو تاق راتے ہیں جس میں ہم لیلت القدر کو ڈھوٹے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا صادق آلِ محمد آلِ محمد اللہ ہمارے سوالے علا محمد محمد مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص لیلت القدر جاک کر گزارے تو خدا اس کے اگلے پستے تمام گناہوں کو محب فرما دے گا محب فرما دے گا تو مولا فرماتے ہیں کہ سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہو تو اللہ محب فرما دے گا پھر ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے مولا کتنے گناہوں جو اللہ محب کر دے گا مولا فرماتے ہیں کہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو تو خدا محب کر دے گا پھر پستے والے نے پوچھا بتائیے مولا کتنے گناہوں جو اللہ محب کر دے گا تو مولا فرماتے ہیں کہ تعداد نجون یعنی آسمان کے ستھاروں کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا پھر ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے یبنا رسول اللہ مجھ سے تو بڑی کوتا ہی ہو گئی میں غفلت پر پڑھا رہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی رات ہے میں سوتا رہا میں تو برباد ہو گیا ملہ فرماتے نہیں میں آسان کر دوں تمہارے لیے اتنا آسان کروں کہ اگر تم یتین کے ساتھ پر ہاتھ رکھ دو تو خدا تمہیں لیلت القدر میں جاگنے کا سواب بتا کرے گا کتنی بڑی بات ہے کتنا پیارا دین ہے کتنا پیارا مذہب ہے ہماری خوش رسیبی ہے کہ پروردگارِ عالم نے ہمیں در محمد و عالم محمد سے منسلک کر دیا کہتا ہے مولا اتنا آسان مولا کہتے ہو اور آسان کروں بیمار مومن کی آیادت کے لیے چلے جاؤ خدا تمہیں لیلت القدر میں جاگنے کا سواب بتا فرمائے گا کہا مولا اتنا آسان مولا فرماتے ہو اور آسان کروں کہتے ہیں کہ ہاں مولا اور آسان کیجئے مولا فرماتے ہیں دو لڑے ہوئے مومنوں میں سلا کراؤ خدا تمہیں لیلت القدر میں جاگنے کا سواب بتا کرے گا کہا گیا مولا اتنا آسان مولا فرماتے ہو اور آسان کروں کسی مومن کی جنازے کو کاندھا پیدو خدا تمہیں لیلت القدر میں جاگنے کا سواب بتا کرے گا پھر کہا گیا مولا اتنا آسان مولا فرماتے ہیں اور آسان کروں در حقیقت تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لیلت القدر ہے کیا لیلت القدر میری جدہ فاطمت سلام اللہ علیہہ ہیں اور آیت اللہ وحید قرآسانی کی کتاب سے ہی میں اس روایت کو نقل کر رہی ہوں جو ہے وہ بیان کر رہی ہوں تفسیر نورس اقلین میں موجود ہے بہت ساری بڑی بڑی بستنت قطب میں موجود ہے وحید قرآسانی لکھتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں جس نے ہماری جدہ فاطمت الزہرہ کی معرفت کو ویسے حاصل کر لیا جیسے کہ معرفت حاصل کرنے کا حق ہے اس نے یقینا لیلت القدر کو درک کر لیا اس نے لیلت القدر کو پہچان لیا اس نے لیلت القدر کو جان لیا تو اتنی بڑی فضیلت ہے وہ ایک رات جس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا وہ ایک قرآن سامد ہے جس کو خدا نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا تو وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے تو وہ بی بی جن کی آغوش میں خدا نے گیارہ قرآن ناتل کو نازل کیا ان بی بی کی منزلت کا کیا ہم مہاتہ کریں گے ان کی بلندیوں کا کیا مقام ہوگا ان کی عظمت کا کیا مقام ہوگا کہ پربردگارِ عالم نے آپ کو اتنا بلند ترین مقامت کا فرمایا اب جب ہم بات کر رہے ہیں آخری عشرے کی بھی بات ہو گئی لیلت القدر کی بھی بات ہو گئی تو ایسے وہ کون سے کام ہیں کہ اس آخری عشرے میں بھی جس سے ہم جہانم سے نجات بھی پا رہے ہیں اس عشرے میں بھی وہ لوگ ہیں یعنی لیلت القدر چاہے وہ انیس ہو اکیس ہو تئیس ہو یا اکیس ہو تئیس ہو پچیس ہو پائیس ہو نکیس ہو پروردگارِ عالم نے کہہ دیا تنظل ملائکہ اور روح کے پروردگارِ عالم کی جانب سے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں زمین پر آتے ہیں یہ امام زمانہ کے وجود کی دلیل ہے جو کہ صاحبِ علمیزان ہیں ان سے پوچھا گیا امام زمانہ کی وجود کی کیا دلیل ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ قدر کی یہ جو آیت ہے جس میں پروردگارِ عالم کہہ رہا تنظل ملائکہ اور روح کے پروردگارِ عالم کی جانب سے ملائکہ اور روح خدا کا عمر لے کر نازل ہوتے ہیں تو کس کے پاس عمر لے کر نازل ہوتے ہیں کوئی علل عمر موجود ہے جس کے پاس ملائکہ اور روح لیلت القدر میں خدا کا عمر لے کر نازل ہوتے ہیں تو یہ امام زمانہ کے وجود کی دلیل ہے اب یہاں پر دیکھا جائے کہ اس آخری عشرے میں بھی یا لیلت القدر میں بھی وہ کون سے لوگ ہیں جن کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے روایات متواتر ملتا ہے کہ جبریلِ امی اور ملائکہ آتے ہیں جو جو لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں راتوں میں رمضان کے اس آخری عشرے میں تو ملائکہ ان کے ساتھ پل کر ان دعاوں پر آمین کہتے ہیں اور پھر جب صوب ہوتی ہے تو سارے پریشتے بھول آمین جبریلِ امین سے پوچھتے ہیں کہ سید الملائکہ سکھی جبریلِ امین بیانتماعی سب کی دعایں قبول ہو گئیں سب کے گناہ بخش دیئے گئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کے گناہ بخش دیئے گئے سوائے ان لوگوں کے جو یہ چند کام کرتے ہیں ان میں سے تین کام جو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی یہ شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کی ان راتوں میں بھی رمضان کے آخری عشرے میں بھی مغفرت نہیں ہوگی ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ شراب نوشی کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں یا حرام کام کرتے ہیں ان کی بھی ان کی بخش نہیں ہوگی چاہے وہ کسی بھی طرح اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں لیکن ان کو یہ کام ترک کرنا پڑے گا اس کے بعد پروردگارِ عالم سے طلبِ مغفرت کرنی ہوگی تب ہی ان کو جانم سے چھٹکا رہا حاصل ہوگا وگرنا نہیں ہو سکتا دوسرا وہ شخص جو کہ ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت ان طاقاتوں میں رمضان کے آخری عشرے میں جس کو جانم سے نزاد کش رکھا جاتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور یہ بھی ایک بات مدنظر رکھی جائے کہ صرف ماں ہی نہیں باپ کا درزہ بھی بہت بلند ہے ماں اور باپ دونوں وہ مضبوط سطون ہیں جو اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں اور ہم ان کی پرورش کا حق ادا نہیں کر سکتے ایک شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوا کہتا ہے کہ مولا میں اپنی ماں کو نہ جانے کتنے میل جو ہے پیدل جو ہے اپنی پشت پر سوار کر کر لے کر چلا ہوں اور وہ زمین ایسی تھی کہ اس پر اگر گوشت کو رکھ جیا جائے تو وہ خود بخود پک جائے اتنی گرب زمین میرے پاؤوں میں چھالے نکل آئے تو بتائیے اس کا کتنا عذر ہے تو مولا انشاءات فرماتے ہیں کہ شاید تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو درد پرداشت کیا ہے وہ ان میں سے صرف ایک درد کا جو ہے وہ تُو نے کرس چکایا ہو اتنا بڑا مقام ہے تو ماباپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا تیسرا وہ شخص جو اپنے رشتداروں سے لڑائیاں کرے گا جو اپنے رشتداروں کے درمیان پساط پیدا کرے گا چاہے وہ زوجہ ہو وہ اپنے خوابت کی نافرمان ہو یا خوابت اپنی جوجہ سے جو ہے وہ لڑائی کرتا ہو یا پساط کرتا ہو یا جو ہے وہ بہن بھائی ہو جو آپس میں کیونکہ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ آج کر جو کونی رشتوں کی جو سیچویشن ہے اس میں ہمیں اپنا احتساب کرنے کی جو ہے اشد ضرورت ہے چاہے وہ بہن بھائی ہو وہ آپس میں تفرقہ کرتے ہو یا آپس میں لڑائی جگڑے یا پساط کرتے ہو یا وہ ماں باپ ہو کہ وہ بیٹے اور بہن کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو خواب کوئی بھی رشتہ ہو تو جو رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑے رشتہ داروں میں نفرتے پیدا کرے پساط پیدا کرے وہ شخص بھی ان راتوں میں بھی نہیں بخشا جائے گا تو سننے والوں میں دیکھنے والوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو گئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو گئے وہ یہ کام نہ کرے دوسرا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیع قاظم علیہ السلام جو باب الحوائز ہیں سوری کیونکہ امام موسیع قاظم سے حدیث ہے مولا باب الحوائز ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں جب مولا سے پوچھا گیا صلح رحمی کے بارے میں تو مولا ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پر تین چیزیں آپ پر مدنظر رکھی جائیں کہ جب مولا سے دریافت کیا گیا صلح رحمی کے بارے میں تو مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح رحمی یہ ہے کہ اگر کسی نے تمہیں کبھی کچھ نہ دیا تم اس کو تحفے دیا کرو دوسری چیز جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلح رحمی کرو تیسری چیز یہ ہے کہ جس چوق سے تمہیں بوف ہو جس سے تمہیں نفرت ہو سرے محفل ہو اس کی تعریف کیا کرو تو یہ وہ آمال ہیں جو ہمیں لازمی جو ہے وہ وجہ لانے ہیں اگر ہم نے اپنے عمل کو بھی پورا کر دیا تو آپ یقین جانیں کہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی بھی مومن کے لئے بہت موجود ہے اپنے رشتداروں کے لئے بہت موجود ہے کینا موجود ہے حسد نفرت موجود ہے تو آمال اوپر جاتے جاتے خدا کی بارگاہ میں جاتے جاتے رک جائیں گے تو آپ نے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہے دل کو صاف کرنا ہے اور پھر آمال کو خدا کے حضور میں پیش کرنا ہے کہ دل مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ پاک ہونا چاہیے بلکل صاف ہونا چاہیے کیونکہ اس میں خدا رہتا ہے اس میں خدا جو ہے وہ قیام پذیر ہوا کرتا ہے اور پھر سرکائے رسول خدا رمضان میں صدقہ دینے کو بہت پسند فرماتے ہیں کہا گیا کہ صدقہ دیا کرو تم کسرت سے صدقہ دیا کرو ایک مرتبہ سرکائے اشارت فرمارے کہ تم صدقہ دو اور پھر جو ہے وہ سب حساب چلے گئے ایک صحابی ہیں جب وہ نمازی تحجد پڑھ رہے ہیں نمازی تحجد پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد آیا کہ نبی نے کہا کہ صدقہ دیا کرو تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو دینے کے لئے کچھ نہیں میں انتہائی مطلع سوچ پر نادار ہوں میں کیا صدقہ دوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج کل لوگ ڈاؤن کی جو سچویشن ہے جو کورونا کا پورا سلسلہ ہے کورنٹائن کا جو سلسلہ ہوا آئیسولیشن کا اس میں اکنومیکلی بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ پستی کا شکار ہوا تو اگر کسی کے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں بھی ہے تو وہ یہ صدقہ سنیں کہ نبی کے صحابی نمازی تحجد پڑھ کر سوچ رہے ہیں کہ میں کیا صدقہ دوں میرے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہتے ہیں کہ میں نے ہر اس شخص کو معاف کیا جس نے مجھے بے عزت کیا میں نے ہر اس شخص کو معاف کیا جس نے مجھے بے عزت کیا تو یہ صدقہ لوگوں کو معاف کر دیا جائے جب آپ عمال کریں دعا کریں مناجات کریں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں پرانے مجید کی تلاوت کریں معصومین کی بیان کردہ مناجات کی آپ کی بیان کردہ ان دعاوں کی جب آپ تلاوت کریں تو ساتھ میں ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کو بے عزت کیا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی جنہوں نے آپ پر مسائب بھی جائے ہو یا آپ کو جو ہے وہ دلازاری آپ کی کیوں کیونکہ امام المتقین علی ابن عبی طالب علیہ السلام میرے مولا کا فرمان ہے کہ دو چیزیں ہیں جو ان کے واپس نہیں آسکتی ایک کمان سے نکلا ہوا تھی کبھی واپس نہیں پڑھتا جا سکتا دوسرا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ ہیں کہ جب زبان سے نکل جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ زخم بھرنا بہت پشکل ہوتا ہے تو جن لوگوں نے آپ کو بے عزت کیا آپ ان کو معاف کر دیں خدا خدا کہ نبی والی صرف تختیار کریں اپنے خدا کو یاد کریں کہ جب خدا فرمانا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اس رمضان المبارک میں تو پورا مہینہ جنت کے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیئے دا پہ ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں ہوتا ہر رات خدا کی جانب سے پرشتے صدا دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو مقفرت مانگے تو میں اس کی مقفرت کروں کوئی ہے جو گناہوں سے توبہ مانگے میں اس کی توبہ کو قبول کروں کوئی ہے جو رسک مانگے تو میں اس کو رسک اطاع کروں کوئی ہے جو عمر طبیل مانگے میں اس کو عمر طبیل اطاع کروں تو آپ بھی خدا جس طرح سے ہمیں معاف کرتا ہے آپ بھی اللہ کی مطلب کو معاف کرنا سیکھئے کی صفحات اب مولا علیہ السلام کے اگر سچ چاہنے والے تو مولا کائنات نے اپنے قاتل کو بھی معاف فرمایا تو اپنے لوگوں کو اپنے پیاروں کو اپنے خونی رشتوں کو عزیز و احفارت کو جنہوں نے بھی آپ کا دل دکھایا اور دل آدھاری کی ان کو معاف کیجئے یہ خدا کی بارگاہ میں بہترین صدقہ جو ہے وہ کہلائے گا اب کیونکہ رمضان المبارک میں عبادات پر خاص طور پر تلاوت قرآن مجید کا بار بار کیوں زور دیا گیا خود سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازدار احمد مجتبہ محمد مجتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کہ فروردگار وَاِنْ يَقُونُ وَاِنْ يَقُونُ نُطِّ ذِكْرَ وَنَّزْرِ عِبْرَ وَسَمْتِ فِقْرَ کہ میرا دیکھنا ایسا ہو جب میں دیکھو تو مجھے سبق حاصل ہو مجھے عِبْرَات حاصل ہو اور میرا بولنا ایسا ہو کہ اللہ کی ذکر پر مبنی ہو میرا چھپ رہنا ایسا ہو کہ میں جب چھپ رہا ہوں تو میں فکر کروں میں سوچوں جب اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں کہ جب میں چھپ رہا ہوں تو میں سوچوں میں فکر کروں تو پھر ہمارا جو ہے رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دور نہیں لگانی ریس نہیں لگانی کہ ہم نے بہت سارے سارے قرآن مجید کو جو ہے وہ فضم کرنا ہے اور جو ہے دوسروں سے آگے نکل جانا ہے ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے جیسا کہ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہ وقت رخصر بھی اپنی وسیعت میں مولا اے کائنات سے فرما رہی ہیں مولا اے کائنات سے فرما رہی ہیں جو خود قرآن ناطق ہیں مولا سے فرما رہی ہیں کہ اے علی میں دو چیزوں کو بہت پسند کرتی ہوں میرے چاہنے والوں کو بتا دیا جائے ایک ہے تلاوت قرآن مجید دوسرا میرے بابا کی قبر کی زیارت میں ان دو چیزوں کو بہت پسند کیا کرتی ہوں تو ہمیں تلاوت میں قرآن مجید کیسے کر دیئے کہ قرآن کو سمجھنا ہے سمجھ کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے جب مولا اے کائنات سجدے میں سر لے جاتے تو مولا جو مولا اے کائنات ہے جو کل کے مشکل کشہ ہے جو اصد اللہ ہے جو ولی اللہ ہے وہ ارشاد پرمارے کہ اے میں خدا کی عبادت نہ جنت کے لالش میں کرتا ہوں میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ لائق عبادت ہے مولا اے کائنات کا یہ فرمان جب بھی آپ رمضان المبارک میں خدا کے حضور میں سجدے میں سر لے جائیں تو مولا کی اس فرمان کو متنظر رکھیں تو خود بخود آپ کی نماز میں خوشی و خضو پیدا ہوگا کہ آپ کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی مولا امام حسین علی مقام تاجدار کربلا کے اس سجدے کو ذہن میں رکھئے جو مصر آشور مولا نے مقام کربلا میں کربلا کی جلتی ورید پر ان تیروں پر آدھا کیا وہ سجدہ وہ سجدہ شبیری اگر ذہن میں رکھیں گے اور نماز کو بجا لائیں گے تو یقین جانیے کہ فروردگار علم کی بارگاہ میں آپ بہترین انداز سے جیسے خدا چاہتا ہے ویسے نماز آدھا کر پائیں گے مولا اے کائنات جو ہے وہ کی پاؤں سے بہت ہی مشہور جو ہے مشہور زمانہ بات ہے کہ مولا اے کائنات کی ایک جنگ میں تیر لگ گیا تو آپ پاؤں سے تیر جو ہے وہ نماز کی حالت میں نکالا گیا اور پھر مولا نماز پڑھ رہے ہیں جنگ ہو رہے ہیں لوگ پوچھے یا علی اتنی جنگ ہو رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں برستے ہوئے تیروں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں نماز ہی تو ہے اس کے لیے علی جنگ کر رہا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو سبک نہیں سمجھنا ان کو کم نہیں سمجھنا امام ڈعفی صادق علیہ السلام کو درشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو سبک جانا نماز کو کم جانا وہ ہم میں سے نہیں ہے پھر مولا فرماتی ہے جس نے نماز شب نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ پورا مہینہ ہمیں ملا ہے فریکٹس کرنے کے لیے ہم فریکٹس کریں اور پھر ان حسنیوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عمل کریں تو خدا کی بارگاہ میں بہتر ہی عمل ہو جائے گا اور وہ یہ کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر اور آخر میں عید الفطر کے حوالے سے ایک بہت مختصر سی بات کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا وقت ہے بس کیونکہ ابھی بیل بھی میرے گھر کی بجی ہے اور گیس بھی جو ہے وہ میرے گھر کچھ آئے پھر میری اپنی لائف ٹرانسپیشن جو ہے وہ اس کے لیے بھی مجھے جانا ہے تیاری بھی کرنی ہے تو بس ایک مختصر سی بات عید الفطر کے حوالے سے کہ ہم عید الفطر کیوں مناتے ہیں رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہمیں ملتا ہے جس میں روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے جس میں روزانہ کئی کئی ہزار ساٹھ ہزار لوگوں کو خدا بس دیا کرتا ہے جس میں ہم جہنم سے نجات پا جاتے ہیں اس خوشی کو منانے کیلئے خدا کا شکریہ ادا کرنے کیلئے شکر ادا کرنے کیلئے ہم عید کو مناتے ہیں تو عید کو اس انداز سے منایا جائے جس طرح سے آئیمہ تائرین علیہ السلام منایا کرتے تھے نہ کہ دوسرے مذاہب کے جو تہوار ہیں ان تہواروں کی پیر بھی کرتے ہوئے ہم اپنی عید کو جو ہے جو انتہائی محذب اور مقدس ترین جو ہے وہ تہوار ہے اس کو ہم ان تہواروں جیسا رنگ دے دیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ سرکار رسول خدا کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ جو ہے عید کے دن اپنے کپڑوں میں سے ہی تخب کرتے تھے اچھے کپڑے اور خلدوں لگاتے تھے پھر کوئی میٹی چیز کھاتے تھے مسجد جاتے تھے پھر جو ہے وہ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے عزیز و اقارب اپنے حباب سمجھتے تھے ان کے لیے دعوت کا احتمام بھی کیا کرتے تھے مولا کائنات کا دور خلافت ہے اچھاس مولا کے پاس آیا دو بہترین لباس لے کر ہو گیا تھا یا لی میں عید کے لیے آپ کے لیے خوفل آیا ہوں کہ مہنگا ترین اور بہترین جو لباس ہے یہ آپ زیبتن کیجئے گا اور یہ جو سادہ سا لباس ہے اپنے غلام کو دے دیجئے گا جب مولا نے کیوں کہ اتنی محبت سے تحفت دیا گیا تھا امام نے قبول فرمالیا جب وہ شانس چلا گیا تو مولا نے کمبر کو گلایا کہا کہ کمبر یہ جو بہترین لباس ہے مہنگا ترین لباس ہے تم لے لو اور یہ زیبتن کر گیا کمبر نے انتہائی اسرار کیا نہیں مولا آپ کو پیش کیا گیا مولا فرماتے نہیں یہ تم لے لو میرے ہی خوشی اس میں ہے کہ اس لباس کو تم پہنو پھر تھوڑی دیر بعد جرابہ میسہ میں تمار تشریف لائے تمہیں تمار وہ جن کی زبان کاٹ دی گئی عشق علی ابنی ابی طالب میں کہ مولا کے اس قدر فضائل وہ بیان کیا کرتے تھے کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا ان کی زبان کے اندر جو ہے وہ لگام ڈالی گئی اس طرح سے مولا کے فضائل کو بیان کیا کرتے تھے تو میسہ میں تمار جب آئے تو مولا نے کہا کہ میسہم یہ لباس تم لے لو جو دوسرا لباس تھا وہ میسہم کو دے دیا انہوں نے کہا کہ یہ تم عید پہ زیبتن کرنا اور جب عید آئی تو آپ کی خلافت ہے مولا اے کائنات جب مسجد میں جا رہے تو آپ نے وہی کپڑے پہنے جو پیوندار کپڑے وہی جو ہے وہ جھوٹی پہنی ہوئی ہے جو پھٹی ہوئی جھوٹی ہے لیکن دنیا کیا جانے ان کی مرانی کہا کہا تک ہے خدا نے ان کو کائنات پر تصرف عطا کیا ہے یہ تو کسی سوالی کو کبھی رد نہیں کرتے جس کے لیے ہم کہتے ہیں سخی وہی ہے جو سائل سے ردو کت نہ کرے اور کرے سوال جو کوئی تو اسے رد نہ کرے اور میں اعتراض تیرا کیسے مان لو بائز علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے وہ مولا اے کل وہ مشکل چاہ جن کی سخاوت کی دلیلیں جو ہے وہ پوری دنیا دیتی ہے جن کی سخاوت کی مثالیں دیتی ہے وہ مولا اے کائنات جو ہے اس عالم میں مسجد میں تشریف لے گئے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یاد ہی آپ اس کپٹین کپڑوں میں اس زودی میں جو ہے آپ تو حاکم وقت ہیں تو مولا ارشاد فرماتی ہے عید یہ نہیں ہے کہ بیترین لباس دیویتن کر دیا جائے عید یہ ہے کہ اس دن تم سے کوئی گناہ سردد نہ ہو اور خود مولا کا فرمانے کہ عید وہی ہوتی ہے کہ جس دن ہمارا ہر وہ دن عید ہے جس دن ہم کوئی گناہ سردد نہ کریں جس دن کوئی کوتا ہی نہ کریں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے خدا اور اس کا محبوب اور ان کی عالب سے ناراض ہو جائے تو بہت مختصرن کہ عید کو ویسے منانا ہے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں سادے طریقے سے برینڈڈ چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کر تھوڑی سے برینڈ کانشیسنس سے ہٹ کر اس طریقے کو اپنایا جائے اور ان لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے جن کے ساتھ مولائے کائناتی جو ہے وہ اپنی بسر کرتے تھے وہ یتیم بچے جن کے پاس مولائے کائنات تشریف لے جاتے تھے اور جا کر ان کے ساتھ ایک کو جو ہے وہ اپنی منعیا کرتے تھے بس آخر میں یہ ہی کہ یہ سچ ہے کہ انسان کے سہارے ہیں حسین مانا کہ بہت آپ کو پیارے ہیں حسین کردار سے بھی کیجئے ثابت اپنے پھر شوق سے کہیں ہمارے ہیں حسین بہت شکر بزارے ہیں محمد و علی محمد بہت شکر بزارے ہیں عالمہ صاحبہ آپ نے اپنی مسرکتیات پر سے وقت دیا بہت مفصل گفتگو کی آپ نے شبھائی قدر کے حوالے سے عید الفطر کے حوالے سے اور ماہ سیام کے حوالے سے بس آخر میں کمنٹ لینا چاہوں گا تین تفسیر اعضاء کے لیے اور اس پروگرام کون ہے مہمان کے لیے کیا فرمانا چاہیں گی آپ آپ کے سامنے سینیریو ہے پورا بچے کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں بہت بہت ہی بہترین کاوش ہے پروردگاری علم آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں بھول و منظور فرمائے آپ کو آپ کے پلیٹ فارم کو قراجی تحسین میں پیش کروں گی کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں جو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ نظرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں یقیناً یہ ان کی ماہوں کی بہترین پرورش اور ان کی گودوں کی پاکیتی کا نتیجہ ہے جو اس طرح کہ بچوں کو پرورش دیتی ہیں آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں بھی کہ وہ بچے آتے ہیں اور آ کر ان حسنیوں کے لیے جو ہے وہ خود کو وقت کرتے ہیں یہ بچپن ہے اس سے ہی سیکھنا شروع کریں گے تو یقیناً آگے جا کر جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ انہی کی سنا کیا کریں گے آپ جیسے لوگوں کو آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو پراجی تحسین کہ آپ ان لوگوں کو نئے ٹیلنٹ کو بھون رہے ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں ان کو پڑھوا آ رہے ہیں اور آپ دریہ بن رہے ہیں کہ ان میں کونفیڈنس پیدا ہو اور پھر وہ آگے جا کر اگر بہترین سنافہ بلتے ہیں ان کو جو عزر اور ثواب حاصل ہوگا اس میں یقیناً آپ کا حصہ جو ہے وہ شامل ہی شامل ہوگا ڈینکیو سو مچ مولا سلامت رکھے زیادہ صاحبہ آپ نے جو ہے ہمارے اس پروگرام کون ہے ممان کو وقت دیا آل محمد آپ کی صحیح کو اس بارگاہ میں قبل و منظور فرمائی کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے معروف مذہبی سکولر جناب سیدہ حراش رازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی پروگرام کون ہے ممان میں اس کے ساتھ ہی میں جو ہے میں گزارش کروں گا کہ سکرین پر سید علی زیہ اگر موجود ہیں سید علی آن بھی اس وقت موجود ہیں اور انا آبدی صاحبہ بھی موجود ہیں انا باجی جو ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سکرین پر جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ انا باجی بھی ہیں یقین انہ آپ سب کو سن رہی ہے آپ کی سرپرستی میں آج کا پروگرام جائے آج مہمان خصوصی صدارت ہے یہ آپ کی آج تو اگر آپ کو تکلیف یا تاخیر ہو رہی ہوگی تو میں اس کے پہلے جو مدہ خون کو دعوت کلام دوں گا خیر پر سے سید علی زیہ ہمارے ساتھ موجود ہے لائم پر اور آئیے ان کا کلام سنتے ہیں اور انا باجی کو بھی سنواتے ہیں اور ہمارے سامائین ناظرین جو موجود ہیں ان کو بھی سنواتے ہیں علی زیہ اپنا مائیک جو ہے وہ انمیوٹ کیجئے گا تاکہ میں سکرین پر لوں آپ کو سلام علیکم یا علی مدد علیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد ہمارے اس پروگرام کون میں مہمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ ہمارے آبائی شہر کی جو ہے خوبصورت بھرتی ہوئی آوازیں کیا سنانا چاہیں گے ہمارے اس پروگرام میں مولی ممنات کو کمپوزنگ اس ساتھ جورشاہ صاحب کی ہے اور بنکور میر احمد نویہ صاحب کی بکھی بھی ہے ماتمی ہے ازازار ماتمی ہو تو اسی حوالے سے ایک ماتمی تکوت تھی آپ کی سماسے بھی نظر کریں بسم اللہ 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 محمد وعالی محمد وعجل کریں او بتلاتا ہوں تم کو میں کے کیا ہے ماتمی او بتلاتا ہوں تم کو میں کے کیا ہے ماتمی سایہ زیند میں زہرہ کی دعا ہے ماتمی او بتلاتا ہوں تم کو میں کے کیا ہے ماتمی صرف زہرہ کو ہے اس کی قدروں کی مات کی خبر صرف زہرہ کو ہے اس کی قدروں کی مات کی خبر اگل کے ادراک سے تو مابرا ہے ماتمی اور تیز ہوتی جا رہی ہے دم بدم ماتم کی لے تیز ہوتی جا رہی ہے دم بدم ماتم کی لے ہلکے ماتم میں کوئی آ رہا ہے ماتمی اور واہ حسینہ کہکے روئے مشرکینو مغربین واہ حسینہ کہکے روئے مشرکینو مغربین ماتمی سے جب بھی کوئی آ کر ملا ہے ماتمی اور کیا کہوں میں چلتا پھرتا ایک عذا خانہ ہے وہ کیا کہوں میں چلتا پھرتا ایک عذا خانہ ہے وہ کربلا جس میں دکھے وہ آئینہ ہے ماتمی اور چھوڑ دے کل سی ذرا اے عرش کر جھوک کر سلام خون میں اپنے ہی ڈوبا آ رہا ہے ماتمی اور روشنی سے اپنی ہی روشن ہے جو روشن زمین ہر عذا کی انجمن کا بودیا ہے ماتمی اور مکتہ آپ کی سما تو ہی نظر کر رہا ہوں کہ کیا ہی سارے لاز میں آئے بیا اس کا نوے کیا ہی سارے لاز میں آئے بیا اس کا نوے میں نے جو لکھا ہے اسے بھی سوا ہے ماتمی آؤ بدلاتا ہی تم کو میں کے کیا ہے ماتمی محمد و عالی محمد صلوہ اللہ علی محمد و عجل فارہ جاؤں ہمارے صدق سیدتا، جو خیرپورد سے موجود تھے بہت خوبصورت کلام امیر احمد نویت صاحب کا انہوں نے پڑ بڑا اور اسطاد محترم جہور شاہ صاحب کی کمپوزیشن خوبصورت تھی بہت اچھا لگا، نویت بھائی کا ایک شعر مجھے یاد آگیا جب میں سیریہ سیدتا زینب کے روزے پہ پہلی بار گیا واپس آیا تو ایک کتاب میں بیک سائٹ پر احمد نوید صاحب کی تصویر تھی اور وہ سہن میں بیٹھے ہوئے ہیں شہزادی آلیہ کے تو ایک شیر انہیں لکھا کہ رکھ آیا نوید آنکھے دہلیس پہ زینب کی رکھ آیا نوید آنکھے دہلیس پہ زینب کی دینا تھا اسے کچھ تو صدقہ در زینب کا اور مولا سلامت رکھیں نوید بھائی کو اور حاسدین کی شر سے محفوظ رکھیں اور طویل عمر اتا فرمائیں خانوادہ امیر انیس کے جو ہے چشمچراغ ہیں اور کمال شاعری کرتے ہیں مولا سلامت رکھیں بہت سینیورٹی میں ہیں علی زیہ کے ساتھ ساتھ علی آن بھی ہیں ہنین علی زیدی بھی ہیں علی زیہ ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے کیا کہیں گے اس پرگرام کے بارے میں آپ سائید ماشاءاللہ تحفیقات میں اضافہ کریں بہت اچھا برگرام ماشاءاللہ آپ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ تو نیو آنے والے جیسے آپ یقین ہے آپ بھی کسی سینئر کو دیکھ کے یہاں تک ہیں تو آنے والے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ ماشاءاللہ مولا سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مولا تمام پڑھنے والوں کو سیحت و سلامتی اضافہ کرے ماشاءاللہ سب تمام جتنے بھی پڑھنے والے مولا ان کے دین میں بھی اضافہ کرے اللہ امین میرے بھائی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دوبارہ جو ہے زحمت دیں گے اور مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ خوبصورت خوبصورت آوازیں ہم تک پہنچانے میں جو ہے جو بڑا کردار ہے وہ ہمارے استاد مسیط علی زیدی اور مسعود شاہ صاحب کا ہے لقمان سے اور ہم جو ہے جب وہ ہمیں کسی کو ریفر کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ جو ہے نا جب پروگرام میں لیتے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اور آنے والے کوئی بھی بچے مومن مومنات آپ کے اگر استطاعت میں ہیں کسی جاننے رشتہ داروں کے یا محلے میں اور ایون اگر اہل سنت میں بھی امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے وہ آنا چاہتے ہیں نا پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو بھائیں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمیں ریفر کریں انشاءاللہ ہم ان کو وقتاً فا وقتاً آنیر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر سجاد میں اور ہماری ٹیم تفسیر اعزا جو ہے اید کا پروگرام جو ہے وہ اورگنائز کر رہی ہے اور جتنے بچے پڑھ چکے ہیں اب تک ہمارے مہمان بچے آ چکے ہیں کون ہے مہمان میں ان سے بزارش کروں گا کہ ہم سے رابطہ کر لیں ہمارے پاس اصل میں اتنی نمبرز ہیں کہ ہم میں بار بار اس کو وہاں جانا تھوڑا سا تکلیف دے ہو رہا ہے یعنی مادرست کے ساتھ تو ہم سے کانٹیک کر لیا کر رہے ہیں جیسے جس پروگرام میں اپیسوڈ میں آنے والے ہوں آپ تو دن میں کانٹیک کر کے ہم سے رابطہ کر کے طریقے کار پوچھ لیا کریں کیونکہ سنٹائم ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اور ہمارے ذہن سے انسان ہیں غلطی انسان سے ہوتے ہیں ہمارے ذہن سے کبھی کبھی نکل جاتا ہے کہ کس سے کانٹیک کرنا ہے تو بہت سارے نام آج ہیں میں انشاءاللہ کروں گا سرگانہ صاحب نے بھی آنا تھا محمد بھائی ہمارے جو ہیں دیکھ رہے ہیں مسعود شاہ صاحب سے کہوں گا ہمارے ذہن سے لائن پر موجود ہیں سید علی آن ان کو سکرین پر لیتے ہیں ان سے کلام سنتے ہیں ان کے باتے ہیں سلام علیکم 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 بیٹا آپ کی آواز دبل ہوئی ہے آپ کے دھر میں کوئی اور موبائل کا آپ کو دیکھا ہے کہ تھوڑی ترکیلی ہے کیا سنانا شاہید محسین نکی کا ایک خوبصورت نات ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ کی جی اتاو میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے اور شیر پہ خاص توجہ چاہوں گا کہ نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے نبی نبی کا نام اگر لو تو اس کرینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے سنا ہے آتش دو زخمے دوب جاتا ہے سنا ہے آتش دو زخمے دوب جاتا ہے اتار دے جس سے آل نبی سفینے سے خسین امام کے ہر ماتمی کو مہشر میں خسین امام کے ہر ماتمی کو مہشر میں رسول بڑھ کے لگائیں گے اپنے سینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے اور بہت خوبصور چھیر نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مر مر نہیں بہتر ایسے جینے سے تمہارا مر نا ہی بہتر ایسے جینے سے اور مکتاب کے سماعت کو دیا نبی نبی کے دیکھ گدا گر رئی سہم حسین نبی کے دیکھ گدا گر رئی سہم حسین سوال کہتے نہیں ہیں کسی کمینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد علیان ہمارے ساتھ سید علیان موجود تھے بہت خوبصورت کلام پیش فرمار رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی موزز مہمان انا عابدی صاحبہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں بہت دیر سے موجود ہیں اور بچوں کو سن رہی ہیں اگر صوبیہ توبہ عدی میری آواز سن رہی ہیں اور پروگرام دیکھ رہی تو ان سے بھی کہوں گا کہ وہ آنے ہو جائیں کہ آپ سے کلام سنتے ہیں اسلام علیکم باجی باجی سلام علیکم سلام ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے تفسیح اور بہت ماشاءاللہ سے اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں کیا کہنے ان کے بہت دل خوش ہوتا ہے بچوں کو اس طرح دیکھ کر اللہ کرے کہ کامیاب رہیں گے لوگ اور اسی طرح آپ پڑھنے پڑھتے رہے بچے پروردگار ان کو وہی مقام آتا کرے جس کے یہ خواہش مند ہے تو اجازت ہے آپ کی بلکل باجی سکرین آپ کی ہے چوچ آیا پڑھنے کلام پڑھ یہ بسم اللہ جزا کر اللہ دیکھیں ویسے تو بہت سارے مشہور ہیں کہنا میں کسیدے منقبت اور نات خانی کے تو ایک اس سے پہلے کہ یہاں پھر لائٹ کا ایشو ہو کوئی ایک اینناؤسمنٹ کرتی چلوں اگر آپ کی جازت ہو تفسیر بھائی کہ میرا ایک institute ہے وائس improvement institute کے نام سے تحسین میرا نام ہے ریال نیم تحسین ذہرہ تو اس کے نام سے میں نے institute کھولا وایا وائس improvement institute تو اپنے گھر میں ہی میں نے کھولا وایا اکیڈمی اس طرح کی اور مذرابدی کا بھی آپ کو پتہ ہوگا مذر بھائی نے اپنے گھر میں کھول آ تو کہنا چاہوں گی کہ جو بچے اور بچیاں یہاں اپنے کراچی کے اس وقت نظر تو نہیں آرہ لیکن ان کا آئیکن مجھے نظر آرہ ہے اور ہمارے ساتھ توبہ عدیل وہ بھی موجود ہیں ہماری بہن خیر پر سے انشاءاللہ ان سے بھی کلام سنیں گے اور انہ باجی کا میرا خیال ہے انشاءاللہ انتظار کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علی بھائی پڑھتے ہیں میری بڑی خوائش تھی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں تو کیا سنانت پسند کریں گے آج ہمیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اپورچنیٹی دی کہ میں آپ کے پروگرام میں آکے منقبت کے چناشار پیش کروں اور جس طریقے سے آپ میزبانی کر رہا دل کو دیکھ کے میں نے کل سے آپ کا پروگرام دیکھنا شکریہ کیا بہت خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے اس طریقے سے کلام سنائیں آپ پھر اس کے بعد آپ سے کمنٹ لیں گے اپنی ٹیم کے لیے اور آنے والے بچوں کے لیے بسم اللہ استاذ رضی سنائے مرتزہ ہے اور میں ہوں سنائے مرتزہ ہے اور میں ہوں یہی کے مشغلہ ہے اور میں یہی مشغلہ ہے اور میں سنائے مرتزہ ہے اور اور میں نبی کہتے تھے ہے ہے تمہارا نبی کہتے تھے ہے تمہارا چنہ چنہ سا ایک خدا ہے اور میں مرتزہ ہے مرتزہ ہے مرتزہ ہے مرتزہ ہے مرتزہ مرتزہ ہے مرتزہ ہے مرتزہ مرتزہ لڑکے لڑکے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا ان کو آپ نے موقع دیا یہاں پہ اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ جو باجی تھی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ آواز کو کس طریقے سے ہم کریں گے تو یہ بھی آپ کی پلیٹ فارم کے تھوڑو ہے تو یہ بھی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سکتا ہوں کہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کی پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اپنی بارگاہ میں قبول دیں میرے بھائی آپ جیسے جتنے بھی ہمارے برادر ہیں اور ہماری بہنیں چھوٹے بچے ہیں ملت قوم ملت کے اہلے تشیعہ کے ہمارا پلیٹ فارم جو ان کے لیے حاضر ہے اگر آپ کی نظر میں بھی جیسے آپ بہت اچھا پڑھا آپ نے آپ کی کوئی دوست حباب ہیں جن کو پلیٹ فارم چاہیے پڑھنا وہ چاہتے ہیں سکرین پر آ کر پڑھیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تو ہماری ٹیم تفسیر عزا ان کو بہت ملکم کرتی ہے میری طرف سے آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ جب پڑھنا آپ اپنے بھائی سے کانٹیک کریں ٹیم تفسیر عزت سے آپ روز بھی اگر آنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے انشاءاللہ بہت میرے جاننے والے ضرور میں ان کو ریفر کرو انشاءاللہ وہ آپ کے شو میں ہمارے ساتھ موجود تھے ہنین علی زہدی بہت خوبصورت کلام پڑھا اور کبھی کبھی کچھ آواز ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سلامت رہے تحسین آ رہی تھی گہاں پر اور میں ایک بار پھر آنا عبدی باجی کو سکرین پر لوں گا شاید کوئی ڈسٹورشن ہوا سکرین موجود ہے میری بہن جائیے گا یہ موجود ہے تو باجی سسٹر کا کلام لیں آنا باجی کے بعد مشاءاللہ سلام علیکم باجی بہت شرمندگی ہو رہی مجھے لیکن بہر کراچی ہے اور می بھی پوسیبل کہ ہر جگہ ہی ہوتا ہوگا کیا کہ سکتے لیکن بہار پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور اگر آپ کی زیادت ہو دوبارہ میں میری بات کٹ گئی تھی کمپلیٹ کر لوں ایک 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 خواتین کیلئے جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں یا ایج زیادہ ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو میرے پاس سات سال کی بچی سے لے کر ماشاء اللہ سے پچیس تیس سال کی خواتین وہ آ رہی ہیں اور میں نے اور ہر جگہ سے آ رہی ہیں کراچی کی ہر جگہ سے آئی ہیں سرجانی تک سے لائن دیریا تک سے آئی ہیں لوگ تو میں نے جو تھوڑا سا گائی کی ہے کیونکہ بہرحال علم مجھے بھی ورسے میں ملا ہے میرے باپ دادا بھی سب ماشاء پڑھنے والے تھے اور پھر مزار آبدی کا سایا رہا سر پہ ان کا ہاتھ رہا ماشاء اللہ سے ان کی گائیڈنس کے ثرو میں اس قابل ہوئی ہوں کہ میں آج خود استاد ہوں اور سکھاتی بھی ہوں تو جو خواتین جو ہے اس میں آنا چاہے ہیں میرا کونٹیک نمبر آپ تفسیر بھائی سے بھی لے سکتے ہیں ایک ہی نمبر فیلحال آن ہے جس پہ وات سب بھی چل رہا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور جو اس کا پوسٹر جو لگایا ہے تفسیر بھائی نے اس پروگرام کا آپ facebook پہ بھی دیکھ لیں گے youtube پہ بھی دنوں بعد تو بھی آپ اس پہ بھی کونٹیک نمبر اگر میرا لینا چاہیں تو مل سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو بجے سے صبح گیارہ بجے سے شام سات بجے تک یعنی کہ سات بجے آخری کلاس جو میری سٹارٹ ہوتی تو آٹھ ساڑھ آٹھ نو بجے تک پھر میری سٹوڈنٹ واپس جاتے ہیں تو بس یہ آنانوسمنٹ کرنی تھی مجھے اس پروگرام کے ثور اور کلام پیش کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے اور ساتھ ہی دعا بھی کر دوں گی اس پروگرام کے لیے اور خصوصاً آپ کی کعوش کیلئے تفسیر کہ پروردگار آپ کی نیک توفیقات میں اضافہ کرے اور اسی طرح آپ جو ہے لیتے رہے نیو ٹیلنٹ کو خصوصاً انٹریوڈیس کرواتے رہے اور دعائیں سب کی لیتے رہے ایسے پروگرام آپ کے آگے بڑھتا رہے پروردگار کوئی گم نہ دے آپ سوائے گم حسین کے اور ہم سب کو بھی تو ایک کلام ہے لوگ اکثر ایک سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ سوا دو مہین ہیں آپ منا تو ہیں غم حسین لیکن یہ گھروں پر جو مولا باس کا علم لگاتے ہیں اس کی کیا ہے وجہ اس کا کوئی خاص مقصد ہے تو میں وربلی بھی بتاتی چلوں اور پھر اس کلام کے ثورو بھی اس کا جواب دوں گی کہ دیکھیں گھر پہ مولا باس کا علم لگانے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم بلکہ جس گھر میں مولا باس کا علم لگائے اس کے ساتھ گھر آگیا اور ساتھ گھر پیچھے تک کہتے ہیں کہ پریشانیاں آپ کے گھروں سے رخصت ہو جاتی ہیں اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے کون کس سے کہاں تک سیٹسفائیڈ ہے اور اگری ہے وہ آپ کا اپنا ضمیر جانے اپنا آپ کا دل جانے اس کا جواب ارض ہے کہ گھر کو اسے تر ہا بلاؤں سے بچا رکھا ہے گھر کو اسے تر ہا بلاؤں سے بچا رکھا ہے کیسے بچا رکھا ہے پر جم حضرت آباس لگا رکھا ہے گھر کو اسے تر ہا بلاؤں سے بچا رکھا ہے اور اہل بیت کی شان میں ایک شیر کہ کیا جوانوں سے لڑے گی یہ تیری فوج یزید میرے چھوٹے آقا چھوٹے مولا میرے شہزادہ علیہ السلام کی شان میں کہ کیا جوانوں سے لڑے گی یہ تیری فوج یزید تیرے لشکر کو تو بچے نے نچا رکھا ہے گھر کو اسے ترہا بلاؤں سے بچا رکھا اور بہت پہلے مولا سوری بہت پہلے شاعر مشرق جناب لاما اقبال ایک شیر کہہ گئے تھے کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری لیکن اس شیر کو سمجھ نہ سکی دنیا اسی کی طرح کا ارض ہے ایک شیر کے لے کے آلے محمد سے علہ دا کر کے لے کے آلے محمد سے علہ دا کر کے ہم بھی دیکھیں تیرے اسلام میں کیا رکھا ہے گھر کو اسے ترہا بلاؤں سے بچا رکھا ہے اور وہ اگر کہتے ہیں کہ جنت انہیں مل جائے گی اگر اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جمیں حضرت آباس لگا رکھا ہے گھر کو اسے ترہا بلاؤں سے بچا رکھا ہے لہم صلی اللہ محمد انوال محمد تفسیر وہ جو K21 پہ میں نے کلام پڑھا ہے تو چند شیئر اس کے بھی کچھ دیر بعد سہی آپ اگر بلکل 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 آپ دیکھیں کرو جائیں بلکل آؤ ہمار ساتھ ہیں جو ہمارے سٹارز بیٹھیں وہ سٹارز ہیں ہمارے ہمارا تو ایک وقت گزر گیا لیکن بہرحال جو ابھی ہمارے نیو جنریشن پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے پہلے ان کو موقع دینا چاہیے باجی موجود ہیں اور میں توبہ عدیل کو خیر پڑھ سے لیتا ہوں اور انشاءاللہ پروردگی پروردگی چھوٹی بہن آپ شامدید کہتا ہوں پرورگرام کون ہے مہمان میں اور کیسا لگ رہا ہے آپ پرورگرام کے بارے میں اور گزشتہ پرورگرام کے بارے میں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست چل رہا ہے پرورگرام اور بہت اچھا لگ رہا ہے روزانہ ہم سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج کرنے کا بھی موقع مل ہے تو مولا آپ کی توفقات میں بہت زیادہ اعظافہ کریں آپ اس طرح سے ذکر اعریبیت کرتے رہیں اور کرواتے رہیں میرا بیٹا آپ کیا سنانا چاہیں گی جی میں مولا علی رکا کا نام سنانا بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے مہیں جنت بنا بیٹھے پرازیدار رہو مقتل ہو زندہ ہو کی سہرہ ہو پرازیدار رہو مقتل ہو زندہ ہو ہو کہ سہرہ ہو جلیش کے علی کی شام اور پرواں میں آ بیٹھے بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے مہیں جنت بنا بیٹھے بیٹھے کوئی کوئی موسام کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسام کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا مہاں دیوان میں آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ادھر روست کیا سب نے ادھر آئے علیلے نے ادھر روست کیا سب نے ادھر آئے علیلے نے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں میپل سجا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ابھی میں کابر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ابھی میں کابر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آکے خود علی مرطزا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی کے نام کی محفل سجی شہر خموشہ میں علی کے نام کی محفل سجی شہر خموشہ میں جتنے باپ وفا وہ سا کے سب محفل میں آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے بہیں جنت بنا بیٹھے اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد ہماری بہت ہی پیاری بہن طوبہ عدیل خیرپور سے بہت ہی خوبصورت کلام جو سما تو گھریا کر رہی تھی علی محمد ان کی صحیح بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے شاد و عبال رکھیں آپ کو اور ایک بار پھر تفسیر ایزا ٹیم آپ کی تہدل سے ممنون اور متشکر ہے اور کہ آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام میں آ کر جو ہے گلہای عقیدت کے پھول نچھاور کیا بارگاہ محمد وآل محمد میں ہمارے ساتھ جو ہے معروف سانا خان انا آپ دیباجی بھی تشریف رکھتی ہیں اور میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے میری ریکویسٹ پر جو ہے جعفری سسٹرز جو ہے ہمارے پروگرام جو ہے ایک کچھ اپیسوڈ پہلے ہمارے پروگرام میں جعفری سسٹرز آئیں تھی اور ابھی میں نے جو ہے ان کی مدر سے رابطہ کیا فیملی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام میں جو ہے کلام پڑھیں تو ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ پونے آ رہے ہیں جعفری سسٹرز کو لیتے ہیں اور انا باجی کو کہوں گا کہ ان بچیوں کو سنیے گا ضرور اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں سب مولا ان کو سلامت رکھیں جو مومن و مومنات کمنٹ کر رہے ہیں جعفری سسٹرز کو جو ہے میں سکرین پر لیتا ہوں اور ان سے ہم کلام سنتے ہیں میری تینوں بیٹیاں کیسی ہیں سلامت رہیں آباد رہیں کیسی ہیں آپ ماشاءاللہ کیا سنانے والی ہیں ہم آپ کو ایک بار پھر وار ویلکم کہتے ہیں تین تفسیر اعضاء کی طرف سے کون ہے مہمان میں کیا سنانے والی ہیں آجام میں بسم اللہ پڑھئے پڑھئے بسم اللہ موسیقی 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 علی کے قرم کو کمارک ہو تم کو یہ خوش کیا مرائے کدنے آگئے ہیں خوش کیا مرائے کدنے آگئے ہیں خوش کیا مرائے کدنے آگئے ہیں یہاں کھل کھلانے کدنے آگئے ہیں وہاں کھل کھلانے کدنے آگئے ہیں علی کے مرنگوں مبارک ہو تم کو یہ خوش کیا مرائے کدنے آگئے ہیں پھل آیت کہوں گے لہت میں جو پہنچا نگیرہ نے آئے کہا پھر سملتا پھل آیت کہوں گے لہت میں جو پہنچا نگیرہ نے آئے کہا پھر سملتا مرائے کدنے آگئے ہیں خوش کیا مرائے کدنے آگئے ہیں علی کے مرنگوں مبارک ہو تم کو سنو ہم شبیعہ علیہ آگئے ہیں مبارک ہو تم کو کہ گرمِ علی کے سنو ہم شبیعہ علیہ آگئے ہیں سنو ہم شبیعہ علیہ آگئے ہیں خوش کیا مرائے کدنے آگئے ہیں علی کے مرنگوں مبارک ہو تم کو کہ خوش کیا مرائے کدنے آگئے ہیں محافظ سجاود کے خدمہ کا موردار جگانے کدنے آگئے ہیں تو ہم شبیعہ علیہ آگئے ہیں ماشاءاللہ بہت 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 خوبصورت پڑھتی ہیں آپ تینوں ماشاءاللہ آپ تینوں بہنوں کو مولا سلامت رکھیں اور مولا آپ کے ماباپ کو اسی طرح خوشیاں دیں اور آپ اسی طرح نام روشن کریں قومہ ملت کا یہ بتائیں میٹا کہ آپ کون سے شہر سے ہیں میرے ذہن سے نکل گیا کون سے شہر سے ہیں آپ لوگ کراچی جی؟ اچھا کراچی سے ہیں آپ اچھا کراچی سے ہیں آپ ویری گوڈ تو آپ کا تعلق ویسے کراچی سے ہیں یا انٹیریئر یا پنجاب سے کئی سے بیک سے یا کراچی سے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں آپ لوگ انشاءاللہ ہمارا ساتھ پروگرام میں موجود رہیے گا اختتابی مراحل پر ہمارا پروگرام میں انشاءاللہ ایک کلام آپ سے اور لیں گے ابھی ہمارے ساتھ جو ہے میرے بہت ہی واجب الاعترام استاد محترم سید مصرد علی زہدی شاہ صاحب جو ہے خیرپور سے آن لائن ہوئے تو میرا بہت دل خوش ہوا کہ ان کو جرا سکرین پر لیلوں میں اور ان سے ذرا ایک تو باتیں کی جائیں پروگرام کے حوالے سے یہا والی مدد سلام علیکم ورحمت اللہ و vítima والیکم سلام پیر مولا علی مبدول کیا کرتا مخ facade الحمدللہ ٹھیک ٹاک کیا فرمائیں گے آپ دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے اختتامی مراحل difficult transmission ہیں انشاءاللہ رمضان عید میں ٹھر ہم decide کریں کس کو کب کرنا ہے کیا فرمائیں گے ٹیم تفسیر عضا کے لیے اور اس پروگرام کون ہیں میمان کے لیے کیا فرمائیں گے ایک مرتبہ یہاں شکریہ کہ آپ کی آ Jupですね سمجھا کہ پروگرام میں بلائے جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ پروگرام اتنا زبردست چل رہا ہے کہ یہ کنٹینیو ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید کہ میں عید کا پروگرام کے لیے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ عید میں اور عید کے بعد بھی چلنا چاہیے کنٹینیو کیونکہ اس سے جو ہمارے مذہب کی جتنی ماشاءاللہ تشیر ہو رہی ہے تو وہ ایک بہت اچھی بات ہے اور نئے نئے بچے اور نئے نئے آوازیں اور نئے نئے جو ہماری قاری آ رہے ہیں اور اپنا تفسیر قرآن پیش کر رہی ہیں حافظہ آ رہی ہیں بہت اچھا اس سے جو ہے بہت اچھا اثر ان تمام بچیوں پر پڑے گا جو یہ سن رہی ہیں پروگرام اور ان میں بھی یہ دلچسپی پیدا ہوگی کہ وہ بھی حافظہ قرآن بنے اور منقبب خان بنے نوہ خان بنے تو اس سے بہت اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ اور باقی جو ان کے جو آج کل پتا ہے کہ موبائل میں لگے رہتے ہیں نئی نسل اس سے بھی کافی چھٹکارہ حاصل ہوگا بہت اچھا بات کیا آپ نے ناظرین کرام ہمارے واجب الہترام استاد مصرد علی زہدی معروف نوہ خان بھی ہیں خیرپور کے انجومنے سپاہے باس کے روحے رواں مین سائلے بیاس بھی ہیں اور استاد کے جو کمنٹس ہیں وہاں پڑھتے بھی رہتے ہیں اور ان کے آئیڈیاز پر عمل بھی کرتے ہیں اس پروگرام کو جہاں میں اور جو ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سجاد چلا رہے ہیں وہاں استاد کا بھی بڑا ہاتھ ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ مجھے جو ہے ریفر کریں اور اس ٹرانسمیشن میں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو استاد ریفر کرتے ہیں استاد اور مصرود شاہ صاحب ہے خیرپور سے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے یہ کہ استاد ہم جیسے یہ روزانہ آلٹرنیٹ ڈیز یعنی روزانہ ڈیلی بیسیز پر کرتے ہیں تو کیسے آلٹرنیٹ ہونا چاہیے یا ویک میں ہونا چاہیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے انشاءاللہ آپ کی ایڈوائز کو ملوز خاطر رکھا جائے گا آلٹرنیٹ سے کیا مطلب ہے یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک نہیں ایک دن چھوڑ کے ڈیلی کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ رابطہ ٹوڑ جاتا ہے پھر ایک دن چھوڑ کے سے رابطہ پھر دوسری طرف بندہ چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اگر کوئی دلچسپی کا سامان نظر آ جاتا ہے تو پھر ایک چیز بھول جاتا ہے تو میرے حساب سے تو ڈیلی ہونا چاہیے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا بہت زبردست بہت زبردست اور تو ساتھ ایک دو اشار کچھ ہو جائے ہیں سچے بھائی کہ آپ بہت بڑے فین ہیں مولا کروٹ کروٹ چینہ تفرمائے کچھ ایک آج شیئر جو بھی چاہیے اگر پڑھا وہ بھی ہو پہلے تو وہ بھی چلے گا لیکن جب آپ آئے ہیں اس پروگرام میں تو ایسے خالی آدمی جانے دیں گے آپ کو کہ آپ پڑھ کے جائیں گے کچھ نہ کچھ بسم اللہ کچھ یاد تو نہیں ہے اس وقت اس دل میں کرتلا شنا ہرگز وفا کے پھول کھلتے نہیں ہیں جس میں علی کی ویلہ کے پھول اس دل میں کرتلا شنا ہرگز وفا کے پھول دست خدا نے یوں درے خیبر اٹھا لیا جیسے اٹھا لے ہاتھ بڑا کر کے کوئی پھول اس دل میں کرتلا شنا ہرگز وفا کے پھول نارا کی آلی کے پھول نیلہ بے پھول دہچہ سے ہاتھ پاؤ گئے اس دل میں کرتلا شنا ہرگز وفا کے پھول اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد دیکھ لیں کہ ایک لسٹ وہ ہوتی ہے استاد معطال ایک لسٹ وہ ہوتی ہے جو ہم اور آپ بناتے ہیں کہ کس کس نے آنا ہے لیکن ایک لسٹ وہ ہوتی ہے جو جناب صیدہ کے دربان بناتے ہیں کہ کس کس نے آنا ہے اصل میں آتا وہی ہے پروگرم میں جس کا نام جائے جناب صیدہ کی پیریست رو ہوتا ہے کیا کہیں گے آپ سرگاہ؟ چکر بی بی نے سکابل سمجھا کہ دو چیئر پڑھوں میں بھی بچیاں تینوں کراچی کی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے ہیں اور ان سے جو ہے ہم نے کلام ابھی سنا بھی تھا تو کیا کہیں گے ان جیسے اور بھی بچے جو آ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں کیا کمینڈز دیں گے آپ نے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس بارے میں کہ جو بھی بچے آ رہے ہیں جن کو آپ انٹرڈیوز کر رہے ہیں ماشاءاللہ بغیر Audio'sion کے ان میں بہت اچھے اچھے بچے آ رہے ہیں اور آگے چل کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا نام روشن کریں گے اور اپنے ماں باپ کا بھی اور اپنا بھی تو مولانی سلامت رکھے اور ان کی بہت ساتھ میں اضافہ کر رہے ہیں بے شکران اللہ حمد صلی اللہ حمد علیہ وسلم آہ استاد آپ کی اجازت سے آپ کی موضوعی فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا میں بھی چاہتا ہوں کہ دو تی نشار اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو سنا دوں اور مہمینہ مولانا جو ہے بہت سارے کلام جو ہے استاد مہترم نے جب ہم خیرپور میں رہتے تھے وہ ریفر کیے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو تو ان میں کلام جو ہے اس وقت بچپن میں ہیری مام بارگا میں جب یہ جشن آج بھی عروج پہ ہوتا ہے تیرہ جب کا تو اس وقت جب ہی آتے تھے پڑھنے والے پہ استاد نے کلام ریفر کیا تھا میں آپ کی میموری کو وہاں لے کے جا رہا ہوں کہ اشار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے تو آج میں گنگن آنا تھا دل چاہا کے دو تین اشار جو ہے وہ میں سنا ہوں گا میں سلی اللہ محمد وآلہ 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 محمد اشار میں ہما تو انگوش دیکھے گا اشار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے اشار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے زہرا کی دعوں کا اثر بول رہا ہے اشار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے اشار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے یہ تو نہیں سفیان کا شر بول رہا ہے یہ تو نہیں سفیان کا شر بول رہا ہے اور بہتوار خاص میرے جو ہنر بول رہا ہے میرے جو ہنر بول رہا ہے زہرہ کی دعوں کا اثر بول رہا ہے اشعار میں میرے جو ہنر ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ہزاروں استاد آپ کا تینکی ہے آپ کو بہت پسند تھا حاصل اکلام شیر پہ حدیع کر رہا ہوں جو آپ کو بہت پسند تھا کہ آواز آسانوں کی جو ہر سو ہے جہاں میں آواز آسانوں کی جو ہر سو ہے جہاں میں شبیر تیرا لخت جگر بول رہا ہے کیا کہنے بابا 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 شبیر تیرا لخت جگر بول رہا ہے زہرہ کی دعوں کا بول رہا ہے بابا 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 میرے چونر بول رہا ہے اور مختصہ ماں تو گھر یہ کر رہا ہوں شائرِ عالم راند سوحیل شاہ صاحب کا یہ کلام ہے کہ گھر گھر جو سوحیل آج ہے شبیر کی مجلس گھر گھر جو سوحیل آج ہے شبیر کی مجلس زینب تیرے خطبوں کا سل زینب تیرے خطبوں کا سل بول رہا ہے زہرہ کی دعوں کا اثر بول رہا ہے اشعار میں میرے جو ہنر جو جی ہے جی ہے ماشاءاللہ اللہ ہم سلی علی محمد محمد جی ہے جی ہے ماشاءاللہ یہ سوحیل شاہ کے شروع کے کلاموں میں سے ہے جی ہے جی ہے جی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوحیل شاہ نے کلام لکھا ہے ماشاءاللہ مولا ان کی توفقات میں بھی ضافہ فرمائے الہی امین الہی امین بہت دوست ہے میرے بہت اچھے ماشاءاللہ جی ہاں جی ہاں بالکل آج محمد دیکھیں نا کہ زفر ابباز زفر کینیڈا میں ہیں سوحیل بھائی یہاں ہیں اور جگہ جگہ جو ہے کوئی شک نہیں خیرپور کی پہچان ہے جو بھی ہمارے خیرپور کے ہیں پڑھنے والے مدہ خون ہمارے خیرپور کی پہچان ہے تو ہمارے صاحب لائن پہ رہیے گا استاد محترم جو ہے انا باجی ہمارے ساتھ مظہر عبدی صاحب کی جو ہیں سسٹر ہیں انا باجی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کافی دیر سے ان کو فمات کرنا ہمارے سسٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں ایک کلام بس اختتامی مراحل پر ہمارا پروگرام ہے الحمدللہ بہت ہائی ریٹیٹ اس وقت پر سوشل میڈیا کا بڑا دیکھا جانے والا سنا جانے والا پروگرام ہے تو جعفری سسٹرز اگر اس وقت موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کو کیمرے پر ہم سامنے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سے ایک کلام سن کے اور پھر اختتامی مراحل پر انا باجی کی طرف ہم جائیں گے جعفری سسٹرز اگر موجود ہیں تو وہ سکرین پر جو ہے وہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم ان کو اونیر کریں اور اعلان سماتھ فرمائیے انشاءاللہ ہمارا پروگرام جاری و ساری رہے گا استاد محترم کی ایڈوائز پر جو ہے بالکل ہم عمل درامت کریں گے اور اس پروگرام کو روز ڈیلی بیسس پر جو ہے جاری و ساری کریں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کرتے ہیں ہمارے اس پیچ کو ماشاءاللہ استاد جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا اس سے اب تک ماشاءاللہ 9,900 فالوورز جو ہے ہمارے ہو چکے ہیں اس پروگرام کے ماشاءاللہ 9,900 ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور اضافت تینکیو تینکیو جو مومنات موجود ہوتے ہیں پروگرام میں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور اس میں بڑا کنکیوشن ہے دیکھنے والوں آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نوہ خان کئی پڑھ رہا ہوں اس کو سننے والے نہ ہو تو استاد میں کیا کر سکتا ہوں ہے نا ٹھیک ہے مولا سننے کچھ ہے لیکن سامائین کا ہونا ضروری ہے لیکن جب اس پہ آن لائن نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ جیسے احبابِ اعظار مائک جو ہے وہ انیوٹ کیجئے تاکہ آپ کو سکرین پر لیا جا سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم بیٹا اپنا مائک انیوٹ کیجئے گا پلیس جی جانفری سسٹرز کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو اگر میری آواز آ رہی ہے آپ کو بیٹا اپنا مائک کو انیوٹ کیجئے مائک میوٹ ہوا ہے آپ کا جی بسم اللہ کریں گے بسم اللہ کریں گے میری آواز شاید کوئی انٹرنیٹ ایک ایشو ہے چلیں انا باجی سے ہم جو ہے اختتامی کلام لیتے ہیں پھر انشاءاللہ انا باجی کو اجازت دیں گے اور جافری سسٹرز کو ایک بار پھر ہم جو ہے سکرین پر لے لیں گے انا باجی کے بعد آپ اپنے ایجزٹ کر کے اس کو انٹر کریں چونکہ آپ کی طرف سے جو ہے انٹرنیٹ کا ایشو مجھے معلوم ہو رہا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تو انہا باجی میں آپ چاہوں گا کہ آپ سکرین کے سامنے آجیں تو پھر جو اختتامی ورائل پر پروگرام کو لے کے چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اس کو باجی اس کو انمیوٹ کیجئے گا آپ کا مائک میوٹ ہوا ہوئے مائک کو انمیوٹ کیجئے باجی میوٹ کا بٹن جو ہے اس سے ہٹائیے اس کو انہا باجی میوٹ کے بٹن کو کسی سے ہیلپ لے لیجے اگر کوئی بچہ ہے آپ کے ساتھ تو اس سے ہیلپ لے لیجے میوٹ کا بٹن جو ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آنہ باجی کی طرف سے کوئی ڈسٹورشن ہو گیا ہے انٹرنیٹ کا مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی توفق آدمی صاف فرمائیں پروگرام جو ہے ہمارا جو ہے اختتامی مرائل پر ہے اور انشاءاللہ جو ہے نیکس اپیسوڈ میں جو ہے ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے آنہ باجی کا طرف سے مائک کا ایشو ریزولف ہو گیا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام جی آنہ باجی پروگرام ہمارا اس کو آپ ویسے بھی چھوڑ سکتی ہیں آواز آ رہی ہے آپ اس کو مائک کو چھوڑ دیجئے آواز آ رہی ہے جی تو آپ کیا سنانا چاہیں گی اختتامی مرائل پر ہمارا پروگرام داخل ہو چکا ہے کیا سنانا چاہیں گی آپ آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ شہداد علی اکبر علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں کہ پہلے ہی اہلِ بیت سے روشن کی کائنات پہلے ہی اہلِ بیت سے روشن کی کائنات اکبر نے اور بھی اسے اب جگمگا دیا اور خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطن خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطن اکبر کو اہل جان کے حاکم بنا دی اللہ حمد صلی اللہ حمد علیہ السلام پہلے مولا کی کیا شان نہیں سزادہ لیت پر کی مہت مختصر کلام پیش کروں گی گیارہ شابان کی آبادت سے کے سنا ہے گیارمی شابان کو مدینے میں وہ عرش والے وہ عرش والے زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں وہ عرش والے زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں سنا ہے آمد اکبر کا شور جنت میں مکی اتھر کے نظارے اتھر کے دیکھتے ہیں مکی اتھر کے نظارے اتھر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے آج تو سنا ہے آج تو سکتے میں خود زلیخہ ہے سنا ہے آج تو سکتے میں خود زلیخہ ہے کون زلیخہ؟ کہ ہسن والے بھی جن کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں کہ ہسن والے بھی جن کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے دیکھ کے اکبر کو گم ہوئے دونوں کون دونوں چلن ستارے بھی شمسوں کا مرکے دیکھتے ہیں اور اس کا سیدھے کا سب سے حسین شے بی بی فاتنہ زیرا سلام علیہ علیہ السلام کی شان ہے کہ سنا ہے آج سنا ہے آج بہت خوش ہے فاتما زہرا سنا ہے آج بہت خوش ہے فاتما زہرا کیونکہ کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے آج سنا ہے آج صدقہ بتارا ہوروں نے کیا شان ہے میرے شہزابے کی سنا ہے عرش پہ صدقہ اتارا ہوروں نے حسینہ سے اپنے فیسر کو دیکھتے ہیں حسینہ سے اپنے فیسر کو دیکھتے ہیں اور مقصد ہے کہ سنا ہے حسن کا سنا ہے حسن کا مابود دل میں ہے مذهل سنا ہے حسن کا مابود دل میں ہے مذهل کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ دل میں رہتا ہے ہماری شہرت زیادہ قریب ہے تو اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا ہے مذرابتی نے کہ سنا ہے حسن کا مابود دل میں ہے مذهل سو آج اپنے ہی دل میں ہوتر کے دیکھتے ہیں یعنی کہ جب حسن کا خالق اگر دل میں رہتا ہے تو وہ خالق جو مابود شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہے تو اگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اگر خدا دل میں رہتا ہے پروردگار شہزادہ علی اکبر کو بنانے والا علی کا اگر میرے دل میں ہے تو چلیں اس خالق کو دیکھنے کے لیے اپنے دل میں اتر کر دیکھتے ہیں سو آج اپنے ہی دل میں اتر کر دیکھتے ہیں کہاں کسی کو علی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں چلن ستارے بھی شمسوں کمر کے دیکھتے ہیں کہ حسن والے بھی جن کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں مکی اُدھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں اور وہ ارش والے زمیں پر اتر کے دیکھتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علی محمد و علی محمد عنابا جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں بہت شکر گزار ہیں مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے مظر بھائی کو مولا سلامت رکھیں اور انشاءاللہ زندگی رہی پروگرام جاری ہو ساری رہا آپ کی دعا سے تو انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے دعوت کلام دیں گے کیا فرمائیں گی آپ آخر میں کون ہے مہمان پروگرام اور ہماری ٹیم تفسیر ازا کے لئے کیا فرمائیں گی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں بہت اچھی کابش ہے اور بہت اچھی کوشش ہے اور دل خوش ہوتا ہے ان جونیورز کو دیکھ کر مطلب جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان لائن ہو رہے ہیں آپ کے پروگرام میں مطلب اتنا اچھا آپ نے پروگرام دیا ہے تب تین کہ جو اس سے پہلے بہت کم کوشش دیکھنے میں آئیے جو آپ نے کی ہے اور اس چیز کا سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ فیس بک کا اور سوشل میڈیا کا جو آپ نے بہترین یوٹیلائز جو آپ نے بتایا ہے کہ نوٹین ایج جو ہیں ہمارے ینگ جنریشن جو ہیں وہ بس یوز اس کا کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں مطلب میڈیا دیکھ رہے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں ملہ نمکہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں سب سے اچھا یوز اس کا یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں کام کہ مطلب آگے بڑھانا اپنے آپ کو ذکر اہلِ بیعت میں آگے بڑھانا شانِ نبی میں آگے بڑھانا اپنے آپ کو یعنی کہ جن کو پلیٹ فارم نہیں ملا تھا جو آگے بڑھنے کے خواہش من سے لیکن نہیں بڑھ پا رہے اور دب ہی بھی آوازیں تھی دبا ہوا ٹیلنٹ تا اس کو آپ جاگر دیا ہے اور بس پروردگار اس کی جزا آپ کو دے سکتا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں بس مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اور تصفیر بھائی بہت دل سے دعایں نکل رہی ہیں بہت زیادہ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ انا عبدی صاحبہ معروف شائر ہے آل عمران جناب مزر عبدی صاحب کی سسٹر ہمارے ساتھ جو ہے کون ہے مہمان میں موجود تھی مولان کی توفیقات میں ازا فرمائے کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے استاد محترم بھی آن لائن ہے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اور جناب ہماری جو ہے چھوٹی بہن ہے ہماری بیٹیاں قوم کی جعفری سسٹرز بھی موجود ہیں آئیے ان سے آخری کلام سنتے ہیں اس ٹرانسمیشن کا آخری کلام اور پھر جو ہے ہم حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں جعفری سسٹرز جو میری بچی ہیں یہاں پر اس وقت بیٹھیں ان سے گزارش کر رہو گا مائک کو انیوٹ کر دیں تاکہ آپ کو جائے پھر سٹوڈیو میں لے لیا جا سکے جی اوکے بسم اللہ سلام علیکم یا علی مدد جی آرہی ہے سلام جی بیٹا کیا پڑھنا چاہتی ہیں کیا سنانا چاہتی ہیں مرحب سین کی شانتر مرحب سین کی شانتر مرحب سین کی شانتر مرحب سین کی شانتر بسم اللہ مرحب سین کی شانتر 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 جہاں میں ہر ہی حادث ہے حسین پہ رسل ہے یہ ہو چکا ہے فیسلا یہ ہو چکا ہے فیسلا نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے یہ کیا حسین ہے نہ کوئی دوسرا کیا حسین ہے نہ کوئی دوسرا کیا حسین ہے کروں گے در مقالفات توہ میں حسین کیا ہاں وہ حسین ہو وہ حسین میں کہ اللہ حفید اللہ حفید جہاں بھی چھپنے جاؤ گے جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہ ہی بھی چھپنا پاؤ گے کہ ہر دوسرا میرا حسین ہے کیا حسین ہے یہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے یہ کیا حسین ہے یہ کیا حسین ہے اس کیا حسین ہے کہ ہر دوسرا کیا حسین ہے کہ ہر دوسرا کیا حسین ہے موسیقی 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 ماشاءاللہ جعفری سسٹرز ہمارے ساتھ کراچی سے تینوں بہنیں ماشاءاللہ خوب پڑھ رہی تھی اور استاد محترم موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ان کے لئے کچھ کمنٹ ضرور فرمائیں اور اپنا مائک جو ہے اس کو ہاں جی کمنٹ استاد کو دینا چاہیں گے ان کے لئے تو ضرور کیجئے بچوں کی حوصلہ ضائع کے لئے ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا اور بہت اونچے سوروں میں اس کلام کو پڑھائے ماشاءاللہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا اور کافی سوروں میں تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد میں آپ کو بڑا زبردست کمنٹ بتاؤں کہ ہم لوگ جب یہ پروگرام ہو جاتا تو کس کس نے کیا 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 کمنٹ گیا ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں تو ایک کمنٹ ہمارے پاس آیا بڑا زبردست انشاءاللہ وہ آنئر کریں گے اور ہماری جو ہیں وہ کل سونی آبازی ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے پڑھ کے گئی ہیں مدخوانی کر کے گئی ہیں انہوں نے بھی پھر ایک کمنٹ جو ہے کیا تھا کہ وقار زکا سابجیک پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ معروف شخصیت ہیں پاکستان کی وقار زکا کے بہت سارے پروگرام لیونگ ان دی ایج ایک پروگرام ہوتا تھا تو وہ کر رہے ہیں ہیڈ فون کہنا میں ایک پروگرام چل رہا ہے ہیڈ فون کے نام سے تو انہوں نے کہا سونی آبازی نے کہ وہ پروگرام کو ہم چھوڑ کے جو ہے نا وہ اس پروگرام کی طرف آئے ہیں ہمارا انٹرسٹنگ وہ پروگرام ہے تو اسی طرح ایک شویب صاحب ہیں خبلاؤ کاوہ آسٹریلیا سے انہوں نے مجھے کہا کہ میرے سامنے یہ پروگرام گزرا تو میں نے دیکھا تو میرا جی چاہا کہ انشاءاللہ وہ بھی ایک کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں وہ ہماری ٹیم کے ممبران کو جو ہے وہ آن لائن لیں گے اور اس پروگرام کے سینیریو کے بارے میں وہ ہم سے گفتگو کریں گے یہ ہمارے لئے استاد بہت بہت اعزاز ہوگا انشاءاللہ آنے والے سیٹرڈے کو وہ پروگرام ہوگا ہمارے ٹیم تفسیر اعزاز کے سینیریو کے لئے سے جی 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 تو انشاءاللہ ہی ہر بار جو ہے میں اختتام ہر بار میں کہ آپ ہمارے سکرین سے اس پروگرام آپ میری ٹیم کا حصہ ہے ماشاءاللہ سلپرستی فرما رہے ہیں آپ بھی تو آپ کیا فرمانا چاہیں گے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی پیغام مومنین و مومنات تک دیں اور پھر میں پروگرام کو اختتام تک لکے جاؤں بس مومنین سے یہ درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دیکھتے رہے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہے اور بچے جو آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی فرمائیں اور اس پروگرام کو زیاد زیاد شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی دیکھ سکیں ان کے جو رشتدار ہیں ملنے والے حباب ہیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں اور کل کون آ رہے ہیں مہمان ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے میری میری آواز آ رہی ہے جی آپ کنٹینیو کریں سم ٹائم دسٹورشن ہوتا ہے لیکن آپ کی آواز سب کو آ رہی تھی وہ میری طرف سے تھوڑا دسٹورشن ہو گیا تھا جی آپ کنٹینیو کریں کنٹینیو کریں چلی گئے میں یہی بس پیغام دینا چاہ رہا تھا سب کو کیونکہ جو جو جس کے فالوارز ہیں تاکہ وہ اس کو شیئر کریں تاکہ جو ان کے ساتھ اٹیج ہیں وہ بھی اس پیغام کو دیکھ سکیں اور اس سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں کیونکہ جو جو بچی پیغام دیکھیں گے ان میں شوق پیدا ہوگا اور پیغام اسے دوری ہوگی جو فال تو پیغام ہے بہت شکریہ استاد مصرد علی زہدی صاحب معروب نوہ خان خیرپور سے انجمنے سپاہ اپاس کے روح اے روح ہمارے ساتھ جو ہے لائن پر موجود تھے ہیں بلکہ مولان کو سلامت رکھیں میں بس آپ سے جاہا چاہتا ہوں انشاءاللہ کل نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ اور جو آج میرے بھائی نہیں پڑھ سکے ہیں میرے پور خاص سے ایک ساتھ تھے اور وہ سرگانہ صاحب ہیں ایک غلام عباس بھائی خیرپور سے وہ بھی نہیں پڑھ چکے ہم کے ساتھ کوئی ایشو تھا تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ نیکسٹ پروگرام کے لیے حاضر خدمت ہے ہم اور ہم سے ناراض نہ ہوئی اگر جو بھی ہمارے بھائی وغیرہ اگر ان کی اپنی ذاتی کوئی وجہ ہے تو وہ نہیں آ سکے تو وہ ہم پھر ان کو کل پروگرام میں لے لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سے راپتہ کر لیں اور میں سب سے گزارش کروں گا کہ جس کے بھی ریفرنس سے آپ ہمارے پاس آتے ہیں یا دیریکٹ ہمیں کال کرتے ہیں تو ہمیں مسٹ جو ہے جس دن ٹرانسمیشن آن ایئر ہوتی ہے تو دن کے کسی وقت یا شام میں مغرب کے بعد افتار کے بعد ایک فون کر کے پوچھ لے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہم اس سے کہ ہمارا آج پروگرام ہے تو کیا طریقے کار ہوگا تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اتنی بڑی استاد دوائی دیں گے کہ کتنی بڑی فیرست ہم مینٹین کر رہے ہیں اس وقت اور ہمارے لیے مشکلیں ہیں کہ کیسی مشکلیں ہیں کہ ہم نے سب کو پڑھوانا دیا تو ہم ہو سکتا ہے کانٹیک نہ کر پائیں ہمارے ذہن سے نکل جائیں انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا ہم سے یہ پروگرام پہنچا ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اور وہ صرف ہماری وجہ سے نہیں ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارے جو بڑے سرپرست ان لوگوں کی وجہ سے ہے اگر آپ دیکھتے رہیں گے اور پرموٹ کرتے رہیں گے تو نہ صرف آپ کے بچے پرموٹ ہوں گے ہمارا پیج پرموٹ ہوگا ہمارا پیج پرموٹ ہوگا تو جتنے مومن مومنہ زیادہ دنیا بھر سے کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنے بچوں کو آگے لانا چاہتے ہیں تو وہ آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام یا حسین اور ایک بار پھر وہی بات کروں گا یہی چراف جلیں گے تو روشنی ہوگی اور اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات پائندہ بات سلام یا حسین حسینیت زندہ بات اور یزیدیت مردہ بات